نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا دادویٹ سرکاری یوٹیو چینل ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کا جو موٹریان ادینیم ہے 1988 والا اور اس کا جو سنسوڈن ادینیم ہے 2019 والا اس سے سمبندد جتنی بھی مہتفون دھارہ آپ کے اس ایکٹ سے بنتی ہیں ٹوٹل کل ملا کے جتنی بھی اس میں دھارہ ہیں تو یہ کا بالکل نچوڑ نکال کر آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا اپنے پیپر میں جانے سے پہلے ایک بار اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو ایک طرح سے آپ کا پورا موٹر ویکل ایکٹ ریوائز ہو جائے گا یہ بات دیان دکھنا ٹھیک ہے اب اسی کے ساتھ بس شرط اتنی ہوگی جو بھی چیز میں آپ کو بولوں میرے ورڈوں پر آپ کو دیان دکھنا ہوگا اور سامنے جو بھی سکرین پر آپ کو لکھا دکھتا رہے اسے آپ نے من من میں دورانتے رہنا ہوگا ٹھیک ہے تو چلو زیادہ کوئی دیری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کیا اس میں کہا ہوا ہے تو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے ایکٹ کا نام ہے موٹر ویکل ایکٹ 1988 ٹھیک اس کے پرافدان کب سے لاغ ہوئے سب سے پہلا کوشن یہی بن جاتا ہے تو ایک جولائی 1989 سے ہی اس کے سارے پرافدان لاغ ہو ہو گئے تھے پہلی بات تو یہ کلیر کرو اس سے پہلے بھارت میں ایک ادھنیم اور تھا جو موٹر وہان سے سمبندت نیم قانون بناتا تھا یا اسی کے دورا پہلے یاتیات نیم ریگولیٹ کیا جاتے تھے اس نیم کا نام کیا تھا اس نیم کا نام تھا موٹر وہان ادھنیم 1914 اسے بعد میں ہٹا کر ایک ادھنیم اور لائے گیا موٹر وہان ادھنیم 1949 ٹھیک اس موٹر وہان ادھنیم 1949 کو جب لائے گیا تو اس میں ایک چیز انیواریہ کر دی گئی کیا اس میں آپ کا تھرڈ پارٹی کا جو انسورنس تھا وہ رکھنا نیواریہ کر دیا گیا ہر وہان مالک کو لیکن جب جا کر اس ادھنیم سے بھی کام نہ چلا تو پھر آپ کا لائے گیا موٹر ویکل ایکٹ 1988 یعنی کی موٹر وہان ادھنیم 1988 جو کی ورطمان میں بھی لاغو ہے اب فیلال اس میں جب سے یہ لاغو ہوا ہے تب سے لے کر اور اب تک اس میں کل پانچ بار سنسو دن ہو چکے ہیں پہلا سنسو دن جو اس میں ہوا موٹر یان سنسو دن ادھنیم 1994 میں دوسرا سنسو دن ہوا موٹر یان سنسو دن ادھنیم 2000 تیسرا سنسو دن ہوا 2001 میں اور چوتھا سنسو دن ہوا 2015 میں اور جو آپ کا حالی کا لیٹسٹ جو سنسو دن ہوا ہے وہ ہوا ہے 2019 میں اور اسی سنسو دن کو ہم موٹر یان سنسو دن ادھنیم 2019 کے نام سے بھی جانتے ہیں نوین تم سنسو دن 2019 والا ہی ہے یہ بات اپنے لکھ کے رکھ لینا جو کی آپ کا ایک ستمبر 2019 سے لاغو ہوا ہے یہ بھی آپ لکھ لینا کیونکہ یہ کوششن بھی پوچھ سکتا ہے اور اب آپ مجھے بتائیں گے کی موٹر یان ادھنیم 1988 جو ہے اس میں آپ کے کل کتنے ادھائے ہیں کل کتنی دھارہ ہیں اور کل کتنی انسوچیاں ہیں تو اگر میں بات کرتا ہوں ادھائے کی تو کل ملا کر اس میں چودہ ادھائے ہو جاتے ہیں دو سو سترہ کل دھارہ ہو جاتی ہیں کرم کے انسوار اپدھارہ جو ہیں ان سے الگ ہیں اپدھارہ کو اس میں کاؤنٹ نہیں کر رہا میں یہ آپ کی ٹوٹل ٹوٹل دو سو سترہ دھارہ ہیں جو کرم کے انسوار ہیں ٹھیک اگر انسوچی کی بات کرو تو دو ہی اس میں انسوچی ہو جاتی ہیں آپ کی ٹھیک یہاں تک تو تھا اس کا موٹر ویکل ایکٹ کا اتھیاس کہ کیا کب ہوا اور کیسے کیسے کون سے ادھنیم اس میں اب تک آئے اور کتنے باریہ سنسوزد ہو چکا ہے فیلال اب آگے چلنے سے پہلے ایک بات میں اس میں آپ کو کلیر کر دوں کہ اس میں ادھنیم ایک سے لے کر ادھنیم چودہ تک جتنے بھی دھارائے ہوں گی اور ان دھاراؤں سے سمبند جو بھی سنسوزدن حالی میں 2019 والا ہوا ہے اس سنسوزدن کو ہم ساتھ کی ساتھ ہی کور کرتے چلیں گے تو الگ سے اس سنسوزدن کو پڑھنے کی آپ لوگوں کو نہیں پڑھے گی ٹھیک بسرتے آپ کتنا دھیان سے ویڈیو کو دیکھتے ہو اگر آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھتے ہو تو آپ اپنے اگزام میں موٹر ویکل ایکٹ سے آنے والا ہر ایک پرسن تھوکیا ہوگی یہ بات میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آج تو چلو چلتے ہیں اپنے سٹارٹ کرتے ہیں دھارا ایک سے تو ادھائے ون کے اندر آپ نے دیکھی ہوگی دھارا ایک دی ہوئی ہے دھارا ایک میں آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے دھارا ایک میں بتایا گیا ہے کہ اس ادھنیم کا نام کیا ہوگا وستار کہاں تک ہوگا اور لاغو تتھب پرورتن یعنی کہ یہ لاغو کب سے ہوئی اور پرورتن کب سے ہوئی تو نام تو آپ کو سبھی کو پتا ہوگا موٹر یان ادھنیم انیس سو اٹھاسی اس کا پونھ نام ہو جاتا ہے وستار کہ اگر بات کرو کہ کس تھیتر تک اس کا وستار ہے تو یہ جو ہے جب سے لاغو ہوا ہے تب سے سمپون بھارت پر لاغو ہے دھیان رکھنا یہ لاغو ہوا ایک جولائی انیس سو نواسی سے ہی اس کے پورے پرافدان سمپون بھارت پر لاغو ہو گئے تھے جمہو کسمیر پر اور اب اگر میں بات کرتا ہوں کیونکہ آپ سے ایک کوششن یہ ہے بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ موٹر یان ادھنیم جو ہے آپ کا 1988 والا یہ کب ادھنیمیت ہونا یا پارت ہونا بات ایک ہی ہے تو یہ ہوا تھا آپ کا چودہ اکٹوبر 1988 کو چودہ اکٹوبر 1988 کو موٹر وی کلیکٹ 1988 آپ کا پونھ روپ سے ادھنیمیت کر لیا گیا تھا تو دھارہ ایک آپ نے اچھے سے ریویزن کر لیا دھارہ ایک میں آپ کو اس سے فالتو کچھ نہیں پڑنا چلتے ہیں نیکسٹ دھارہ پہ اب آ جاتی ہے آپ کی دھارہ دو تو دھارہ دو میں آپ کو کیول پریباسہ یہ دی گئی ہیں اور ہے تو اس کے اندر بہت ساری پریباسہ ہے لیکن آپ کو اس میں سے چار سے پانچ پریباسہ یاد رکھنی ہے اس سے زیادہ نہیں رکھنی کیونکہ وہ آپ سے ڈائریکٹ پوچھے گا کہ اس دھارہ میں کون سی پریباسہ دی گئی ہے تو اب آتی ہے دھارہ دو ایک کی اے پارٹ تو اس میں جو ہے آپ کو سموہک کی پریباسہ دی گئی ہے اور یہ جو سموہک ورڈ ہے نا یہ آپ کا دو ہزار انیس کے سنسوزن سے ہی جوڑا گیا یہ بات جان رکھنا دو ہزار انیس کا سنسوزن لگو کب سے ہوا کمنٹ میں بتاؤ ایک ستمبر دو ہزار انیس سے اب اگر میں سموہک کی بات بتاؤں کہ سموہک میں آپ کے کیا کیا آتے ہیں تو سموہک میں آپ کے آ جاتے ہیں اونلائن ٹیکسی اولا اوبر وغیرہ یہ جو چلتی ہیں یہ سب سموہک کے اندر آتی ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کے دو ہزار انیس والے سنسوزن سے ناکسٹ جو آپ کو اس میں دھیان رکھنی ہے وہ دھیان رکھنی ہے دھارہ دو بارہ اے اس میں آپ کو سورننگ گھنٹا کے بارے میں بتایا گیا ہے ارتھات گولڈن آور گولڈن آور ہوتا کیا ہے کسے گولڈن آور کہتے ہیں چھتی کے بعد کے ایک گھنٹے تک کا سمیں گولڈن آور کہلاتا ہے یعنی کہ اگر کسی کا سڑک پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے ابھی ایٹ دہ ٹائم تو اب سے ایک گھنٹے بعد تک کا جو سمیں ہوگا وہ گولڈن آور ہوگا اس کا گولڈن آور کس میں درشاہ ہی گئی ہے یہ بتائی گئی ہے دھارہ دو بارہ کے اسی کے ساتھ آ جاتی ہے آپ کی دھارہ دو سب سیکشن سکسٹین اسی میں آپ کو بھاری مال وہان کہتے کسے ہیں کیا پریباسہ ہے یہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جس خالی وہان کا وجن بارہ ہزار کلو سے ادھک ہو جیسے ٹرک وغیرہ ہوتے ہیں تو خالی وہان کا وجن جس کا بارہ ہزار کلو سے ادھک ہوگا وہ ہی آپ کا بھاری مال وہان کے اندر آئے گا یہ بات دھان رکھنا وہ آپ کو کنفیوز کرے گا بھاری مال وہان اور ہلکے موٹر وہان میں کنفیوز کرے گا دھان رکھنا کیونکہ اس میں جو ہے لیمٹ دے رکھے اس موٹر ویکل ایکٹ کے اندر تو بھاری مال وہان کی جو لیمٹ ہے وہ ہے کہ جس خالی وہان کا وجن بارہ ہزار کلو سے ادھک ہو وہ تو بھاری مال وہان کے اندر آ جائے گا ٹھیک اب نیکسٹ آپ کو دھیان رکھنے ہے دھارہ دو اوب دھارہ سترہ اس میں آپ کو بھاری آتری وہان کی پریواسہ دی گئی ہے بھاری آتری وہان کا وجن بھی ایسے ہی ہوگا بھاری آتری وہان کے پریواسہ بھی یہی بتاتی ہے کہ جس خالی آتری وہان کا وجن بارہ ہزار کلو سے ادھک ہو وہ آپ کا بھاری آتری وہان ہو جائے گا بھاری مال وہان کیا ہوگا جو دھارہ دو کے سوڑا میں لی گئی ہے جس خالی وہان کا وجن بارہ ہزار کلو سے ادھک ہو بھائی یہ تو دھاری وہان ہی ہے نا ایک مال وہان ہے اور ایک یاتری وہان ہے تو اس میں کرائیٹیریا کیا ہے جو بھاری وہان ہے اس کے لیے کم سے کم بارہ ہزار کلو وزن تو اس میں اکلے میں کھالی روپ سے ہونا چاہیے ٹھیک کم سے کم بارہ ہزار ہونا چاہیے بھاری وان کے اندر اب دیکھ لیتے ہیں اپنا ہلکا وہاں جو تو دھارہ دو کے اکیس میں آپ کو ہلکے موٹر یان کی پریواسہ دی گئی ہے ارتھات الیم وی کی پریواسہ اسی میں دی گئی ہے تو اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ پچھتر سو کلو سے بارہ ہزار کلو تک کے وزن کے وہاں کو آپ کا الیم وی میں کاؤنٹ کیا جائے گا ارتھات ہلکے موٹر وہاں میں کاؤنٹ کیا جائے گا یہ بات دھیان رکھنا اب نیکسٹ چلتے ہیں نیکسٹ ہے آپ کی دھارہ دو کی پینتالیس اس میں آپ کو یاتا یات سنکیت کو کی پریواسہ دی گئی ہے ارتھات ٹریفک سائنس جو ہوتے ہیں ان کی پریواسہ اس میں ہی دی گئی ہے تو یہ کچھ مین مین امپورٹنٹ دھارہ ہیں دو دھارہ دو کے اندر جو آتی ہیں وہ آپ کو یاد رکھنی ہے زیادہ دھارہ نہیں ہے اور ایک سب سے امپورٹنٹ دھارہ جو فیلال میں آپ کو بتا رہا ہوں دھارہ دو کا اے کا ایک وارٹ اس میں آپ کو ای گاڑی ای رکشہ کی پریواسہ دی گئی ہے ای گاڑی کو آپ ای کارٹ بھی کہہ سکتے ہو اور ای رکشہ تو ای کارٹ ہوتی ای رکشہ تو ای رکشہ ہوتی ہے اس کی پریواسہ آپ کی دوہجار انیس والے سنسوڈن سے ہی جوڑی گئی یہ بات بھی دھارہ دھارہ دو میں آپ کو اس سے زیادہ کچھ دھیان نہیں رکھنا دھارہ دو میں بس یہ تین چار پریواسہ ہیں جو آپ کو دھارہ دھارہ دو میں بس یہ تین چار پریواسہ ہیں اب بات کرتے ہیں دھارہ تین کی دھارہ تین میں آپ کو بتایا کیا ہوا ہے دھارہ تین میں وہ سمپل یہ کہا ہوا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس انیوار یہ ہوگا سارف جنیک اس تھانوں پر یہ دی آپ کو بان چلانا ہے تو ڈی ایل کی جورت آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے بینہ ڈی ایل کے آپ چلانے سکتے نیچٹ جو ہے وہ آپ کی دھارہ چار ہے اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ڈرائیونگ کے لیے آئیو سیما ارثات جو آپ کی آئیو سیما ہوگی وہ ڈرائیونگ کے لیے کیا انشتیت کی گئی ہے سرکار کی طرف سے تو یہ دیکھ لیتے ہیں ڈی ایل کی آئیو سیما کیا ہے اٹھارہ ورس سے کم آئیو کے وقتی سارف جنیک اس تھانوں پر موٹر یان نہیں چلا سکتے پہلی بات تو یہ نیچ دھارت کر دی ڈرائیونگ کرنے کے لیے آپ کی منیمم ایج جو ہے وہ اٹھارہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ کاغجوں میں درجہ ہے پہلے سی اب اس میں ایک دو ایکسیپشن بھی ہے اگر آپ کا واہن موٹر سائیکل یا وکی یا سکوٹی جو بھی ہے وہ پچاس سیسی سے ادھکی نہیں ہے ارثات وہ کیول پچاس سیسی تک کیا ہے تو اسے سولہ ورس کی آئیو کا وقتی بھی چلا سکتا ہے دھیان رکھنا سولہ ورس کی آئیو کا تو بچہ ہی ہوتتا ہے تو سولہ ورس کی آئیو کا بچہ بھی اسے چلا سکتا ہے یہ بات دھیان رکھنا ادھروائیز اٹھارہ ورس سے پہلے آپ اپنے کوئی بھی وہان کو ساروزنگستان پر لے کر نہیں اتر سکتے اور نہ ہی اترنا چاہیے کیونکہ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے بہت تیج بائیک چلاتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوا ریل بناتے ہیں بلکل سانپ بنا کے رکھ دیتے ہیں بائیک کا تو اس طرح کی ایکٹیویٹی آپ کو نہیں کرنی اسی لیے اور دھارہ ساتھ میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ کون ڈیل کے یوگے ہوگا آپ کو لرنر لائسنس بنوانا ہوتا ہے ارتات سکشارتی انگیپتی آپ چلتے ہیں دھارہ ایٹ کی طرف دھارہ آٹھ میں آپ کو لرنر لائسنس کے بارے میں ہی بتایا ہوا ہے ارتات سکشارتی انگیپتی کیا ہوتی ہے تو ڈیل بنانے والی کوئی بھی اتھورٹی جو آپ کے راجے کے اندر ہے اس سے آپ ڈیل بنوا سکتے ہو جان رکھنا راجے کے کسی بھی پرادی کرن سے آپ ڈیل اپنا بنوا سکتے ہو یہ بات نوٹ کر لینا یہ ہے پرافدان آپ کا دوہجار انیس کے سنسوزن سے ہی جوڑا گیا تھا ٹیک بس آپ ان تین آدار پر ڈیل بنوا ہوگے یا تو آپ کا نواز اسطان ہوگا وہاں یا آپ کا ویسائے اسطان ہوگا یا پھر آپ کا سکش اگستان ہوگا وہاں ٹیک تو ان تین آدار پر اپنا ڈیل آپ بنوا سکتے ہو بس آپ کی ایج پوری ہونے چاہیے آپ ایوگے نہ ہو یہ بھی اب آپ کو مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ لرنر لائسنس کی جو عفدی ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے دھارہ نو میں آپ کو مکھے ڈرائیونگ لائسنس ارثہ جو آپ کا مین ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے LMV وہ جاری کیا جاتا ہے اس کے تحت اور دھارہ نو کے تین کے تحت یہ آپ کا پرسکشن کا بھی ویسائے اس میں کہ آپ کا ٹیسٹ وغیرہ لیا جا سکتا ہے کس دھارہ کے تحت دھارہ نو کے تین کے تحت اور اسی میں ایک مین امپورٹینڈ دھارہ آ جاتی ہے تو اب دیکھو اس میں کیا ہے اس میں آپ کو ڈی ایل ٹیسٹ میں یعنی آپ فیل ہو جاتے ہو تو آپ کو سات دن میں دوبارہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے دھیان رکھنا اگر آپ سات دن میں ٹیسٹ دیتے ہو اور اگر آپ اس ٹیسٹ میں تین بار فیل ہو جاتے ہو تو پھر ساٹھ دنوں بعد یہ آپ کا ٹیسٹ یا پھر کسی ڈرائیونگ اسکول سے آپ کے سیٹیفیٹ کی بھی مانگ کی جا سکتی ہے یہ بات دھیان رکھنا تو اس میں آپ کو کیا کیا دھیان رکھنا ہے یعنی آپ ڈی ایل میں فیل ہوتے ہو تو سات دن بعد دوبارہ ٹیسٹ دے سکتے ہو اور یعنی آپ نے سات 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 اس طرح سے تین بار ٹیسٹ دیا اور تینوں بار یہ آپ فیل ہو گئے تو سات دنوں بعد پھر آپ کا دوبارہ سے ٹیسٹ ہوگا دھیان رکھنا چلتے ہیں نیکسٹ دھارہ پہ نیکسٹ ہے آپ کے دھارہ بارہ اس کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے کہ موٹر یان چلانے کی سکسا دینے والے کیونکہ اس میں آپ کو لائسنس کی عفدی بتائی گئی ہے ارثات آپ کو جو ابھی حالی میں دھارہ آٹھ کے اندر بتایا سکسارتی انگیپتی ارثات لرنر لائسنس تو لرنر لائسنس کی عفدی ہوتی ہے چھ مہا کی لرنر لائسنس کے ایک ماہ کے بعد استہائی لائسنس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہو یہ بات دیان رکھنا اور بہتوں نے بنوایا بھی ہوگا کیونکہ لرنر لائسنس کی عفدی تو چھ مہا کی ہے آپ نے لرنر لائسنس ملنے کے ایک ماہ بعد اپلائی کر دیا ہوگا کرا ہوگا ہے یا نہیں کرا ہوگا بتاؤ مجھے ایسا ہی کرا ہوگا تو ایسا ہی ہوتا ہے لرنر لائسنس جب آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کے ایک ماہ بعد اپنا مین لائسنس اور اسی میں آپ کو ٹرانسپورٹ لائسنس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے ٹرانسپورٹ لائسنس ارثات پریوہن وان کے لیے اس میں پریوہن وان کے لیے بیس سال عمر جو ہے نردارت کی گئی ہے اور جو آپ کا پریوہن لائسنس ہوتا ہے ٹرانسپورٹ لائسنس ہوتا ہے یہ پانچ سال کے لیے جاری ہوتا ہے دھیان رکھنا دو ہزار انیس کے سنسودن دعا رہی اس کی میاد بڑھائی گئی ہے ورنہ دو ہزار انیس سے پہلے یا تین سال کے لیے جاری ہوتا تھا اور جو ٹرانسپورٹ لائسنس ہوں گے آپ کے جتنے بھی ان پر سبھی پر پیلی پلیٹ ہوگی جان رکھنا کومرسل ویکل بول اور کومرسل ویکل کے اندر ہی ایک آپ کے خطرناک وستو کو دھونے والی گاڑی بھی آتی ہیں جو خطرناک وستو کو دھونے کا کام کرتا ہے تو اس طرح کے ڈرائیوروں کو کیول تین سال کے لیے ہی ڈرائیونگ لائسنس دیا جاتا ہے خطرناک وستو کو دھونے کا کام کرتے ہیں انہیں کیول تین سال کے لیے جاری ہوتا ہے اور جو نورمل اپنا ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں انہیں پانچ سال کے لیے جاری ہوتا ہے یہ بھی 2019 سے سنسودن دوارہ ہی جوڑا گیا ہے غطرناک بستو ورنہ اس سے پہلے ان کو ایک سال کے لیے ہی جاری ہوتا تھا اب آکے تین سال کے لیے جاری ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کتنی آئیو ہونے پر کتنے سال تک کا لائسنس بنوا سکتے ہو تو سمپل سی بات ہے دھیان سے دیکھنا دھیان سے سننا اس میں بہت سے بچے کنفیوز ہوں گے بہت ہی سمپل ورڈوں میں بتاؤں گا دھیان سے سننا میری بات کو یدی آپ کے عمر تیس سال سے کم ہے اب تیس سال سے کم کتنی بھی ہو لیکن اٹھارہ سے کم نہیں ہو نہیں چاہیے دھیان رکھنا کیونکہ اٹھارہ سے تو ڈرائیونگ لائسنس ملنا سروی ہوگا تو اٹھارہ سے تیس کے بیچ آپ مان سکتے ہو تو یدی آپ کے عمر اٹھارہ سے تو آپ کے ڈیل کی میاد جو ہوگی وہ آپ کے چالیس ورس تک کی عمر ہونے تک ہوگی جان رکھنا کیا بتایا میں نے یدی آپ کے عمر فلال اٹھارہ سے تیس کے بیچ ہے یدی آپ اٹھارہ سے تیس کے بیچ میں لائسنس اپلائی کرتے ہو تو آپ کا جو لائسنس بنے گا وہ آپ کے چالیس سال تک کی آئیو کے برابر ہوگا جب تک آپ چالیس سال کے نہیں ہو جاتے ٹھیک جب آپ چالیس سال تک کے ہو جاؤ گے وہ آپ کا لائسنس ایکسپائر ہو گیا اب جب آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر ہو گیا تو ایسا تو اہن ہی آپ وہاں چلانا بند کر دو گے وہاں تو چلا ہو گی اب جب وہاں چلا ہو گے تو ڈیل کی جورت پھر بھی پڑے گی تو پھر بھی آپ ڈیل بنواؤ گے یعنی آپ تیس سے پچاس سال کی عمر میں اپنا ڈیل بنواتے ہو تو پھر آپ کو اگلے دس سال تک کے لیے ہی ڈیل جاری کیا جاتا ہے سپوز کرو آپ نے بتیس سال کی عمر میں ڈیل بنوائیا تو بتیس سے اگلے دس سال لگا یعنی کہ آپ کو بیالیس سال تک کی عمر کے لیے ہی آپ کا ڈیل جاری ہوگا بیالیس سال کے جب آپ ہو جاؤ گے وہ پھر سے ایکسپائر ہو جائے گا ٹھیک کل ملا کے سیمپل باچہ میں یہ بات دیان رکھو یعنی اٹھارہ سے تیس ورس تک کی آئیو کے بیچ اپنا ڈیل اپلائی کرتے ہو تو آپ کی چالیس ورس تک کی آئیو کا ڈیل جاری ہوگا اور یعنی آپ تیس سے پچاس ورس کے بیچ اپنا ڈیل اپلائی کرتے ہو تو اگلے دس ورس کا ڈیل جاری ہوگا دیان رکھنا جب بھی آپ اپلائی کرو گے اس سے اگلے دس ورس کا اب اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ کی عمر ساٹھ سال تک ہونے تک ہی وہ ڈیل جو ہے ویلیڈ رہے گا اس کے بعد انویلیڈ ہو جائے گا اب اگر میں بات کرتا ہوں کچھ لوگ پچپن پلس ہونے کے بعد بھی وہانوں کو چلانا پسند کرتے ہیں تو پچپن پلس ہونے کے بعد یعنی آپ ڈیل کو اپلائی کرتے ہو تو ہر بار پانچ پانچ سال کے لیے ہی ڈیل لاغو ہوتا رہے گا دیان رکھنا اس سے زیادہ سمجھ کے لیے وہ ڈیل آپ کو لاغو نہیں کر سکتے تو امید کروں گا آپ کو یہ سسٹم سارا سمجھ میں آ گیا ہوگا لائسنس کی میاد کس طرح سے نردارج کی جاتی ہے کس طرح سے وہ آپ کے لیے لاغو کرتے ہیں امید کروں گا یہ سب ہی کونسیپٹ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف نیکسٹ دھارہ آجاتی ہے آپ کی دھارہ پندرہ اس میں آپ کا رینیول بتایا ہوا ہے ارتھار ڈیل کا نوینی کرن یعنی جب آپ کا ڈیل ایکسپائر ہو جائے تو آپ اسے رینیول کیسے کراؤ گے جب آپ کو پتا ہے سپوز کرو آپ کے ایکسپائری ڈیٹ آج کی ہے ٹھیک تو آج سے ایک ورس پہلے اور آج سے آپ اپنے ڈیل کا رینیول کبھی بھی کرا سکتے ہو یہ بات دھیانتنا یا تو ایک ورس پہلے کرا لو یا پھر ایک ورس بعد بھی کرا سکتے ہو مان لو آج آپ کا ڈیل ایکسپائر ہوتا ہے تو آج سے ایک ورس بعد تک اپنے ڈیل کا آپ کرا سکتے ہو آپ کو کوئی ٹیشٹ ویسٹ دینے کی جورت نہیں ہے ایسے ہی آپ اپلائی کرو گے اور آپ کو ویڈاوٹ ٹیشٹ کے ہی آپ ہاں لیکن اس سے زیادہ سمیہ تو پھر اتھورٹی جو ہے آپ سے ایکسٹر فیس بھی چارج کرے گی اور اپنی اچھانوسار جو ہے ٹیشٹ بھی لے سکتی ہے وہ ان کے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک لیکن اگر آپ ایک سال کے اندر ہی جاتے ہو تو پھر آپ کا کوئی ٹیشٹ نہیں ہوگا کوئی ایکسٹر فیس چارج نہیں ہوگی بس آپ کو سمپل جو ہے دھارہ سولہ میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کا ڈیل جو ہے رد بھی کیا جا سکتا ہے دھارہ سترہ کے اندر آپ یعنی آپ کا ڈیل رد کیا جا چکا ہے تو آپ جو ہے مہاں کے اندر اپیل کر سکتے ہو دھارہ اٹھارہ میں آپ کے کے اندر سرکار کے وہان بتایا گیا ہیں جیسے بھارت سرکار کے وہان ہوتے ہیں تو بھارت سرکار کا وہان یدی کوئی وقتی چلاتا ہے تو اسے اس معاملے میں چھوٹ دے گئی ہے چھوٹ کیا دی گئی ہے کس سرکار چاہے تو اس کا ٹیسٹ لے یا نہ لے ٹیسٹ ہے مطلب کیا ہے یدی کوئی ایسا وقتی جو بھارت سرکار کے عدین کوئی وہان چلاتا ہے اور اسے اپنا ڈیل بنوانا ہے تو وہاں پر اسے چھوٹ دے گئی ہے اس کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے سرکار کے موڈ پر ڈیپینڈ کرتی ہے سرکار چاہے تو اس کا ٹیسٹ لے وا سکتی ہے یا پھر نہیں بھی لیا سکتی زیادہ تر کیس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کا ٹیسٹ نہیں لیا جاتا کیونکہ وہ کینڈر سرکار کے عدین کام کر رہے ہیں اور کینڈر سرکار نے اولیڈی خود سے یہ قانون بنایا ہے اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ کورٹ ارثہ تنیایل بھی آپ کے ڈیل کو رد کر سکتا ہے کورٹ کو بھی آپ کو ایوگے ٹھہرانے کی شکتی ہے یہ بات دیان رکھ لینا نیکسٹ ہے آپ کے دھارہ پچیس اے اس میں آپ کو نیشنل ریجسٹر بتایا گیا ہے کہ نیشنل ریجسٹر آف ڈرائیونگ لائسنس آف سینٹرل گورمنٹ یعنی کینڈر سرکار کا راستے ریجسٹر جس میں آپ ڈیل کے انٹری کرتے ہو آپ مطلب کون آتھیورٹی یعنی اسی ریجسٹر میں پرتیک راجے دوارہ ایسیو کیے گئے ڈیل کا بیورہ اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے تو یہ آپ کا نیشنل ریجسٹر ہو جاتا ہے نیکسٹ ہے اس میں دھارہ ستائیس اس ادینیم سے سمبندت سبھی نیم قانون بنانے کی شکتی جو ہے کینڈر سرکار کے پاس ہوگی اس دھارہ میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے دھارہ اٹھائیس میں بتایا گیا ہے کہ اس ادینیم سے سمبندت جتنے بھی نیم ہوگے ان نیموں کو لاغو کرنے کی شکتی کس کے پاس ہوگی راجہ سرکار کے پاس تو اب آگے سے میں جب بھی کینڈر سرکار کی بات کروں گا تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ کینڈر سرکار نے ہی اس ادینیم اس ادینیم کو بنایا ہے اور کینڈر سرکار نے ہی اس ادینیم کے سارے نیم جو ہے نیردار کیے ہیں حالانکہ اس ادینیم کے جو نیم لاغو ہوتے ہیں وہ راجہ سرکار کے دھارہ لاغو ہوتے ہیں کیونکہ انہیں راجہ سرکار ہی لاغو کرتی ہے ہاں کچھ نیم ایسے ہیں جو کینڈر سرکار اور یہاں تک آپ کا ادھائے ایک دو وے تین پونھ روپ سے سمافت ہو چکے اچھی طرح سے آپ کا ادھائے ایک دو وے تین کا ریویز اب بات کریں گے ادھائے چار کی ادھائے چار میں آپ کو کتنی دھارہ پڑھ دیئے کون کون سی دھارہ امپورٹینٹ ہے سب ہی ارام سے ڈسکس کریں گے کوئی جلد باجی نہیں ہے بس ویڈیو کو تسلی پور وقت دیکھنا آپ کی ایک ایک دھارہ کیلئے رو جائے گی ایک طرح سے آپ کا اور رویزہ نہیں ہو رہا ہے اب اس ادھائے میں بات کریں گے ہم کنڈکٹر لائسنس کی تو دھارہ 39 کے اندر آپ کو کنڈکٹر لائسنس کی پریباسہ دی گئی ہے اس میں آپ کو ایک چیز بتائی گئی ہے جو آپ کو یہ لئے امپورٹینٹ ہے کہ جو آپ کا کنڈکٹر لائسنس ہوگا اس کے بینا نے تو کنڈکٹر کا کوئی کاریہ کر سکتا اور نے ہی کسی سے کروایا جا سکتا یعنی کہ کنڈکٹر لائسنس ہونا آنی باری ہے یہ چیز آپ کو کہہ رہا ہے اس میں آپ کو ایک چیز چھوٹ کے بارے میں بتائی گئی ہے چھوٹ کیا ہے اس میں کنڈکٹر لائسنس اپلائی کرنے کے بعد بینا کنڈکٹر لائسنس کے بھی آپ لوگ ایک ماہ تک کنڈکٹر کا کام کر سکتے ہیں یہ اس میں چھوٹ دی گئی ہے اور دھارہ 30 کے تحت آپ کا کنڈکٹر لائسنس جاری ہوتا ہے اس میں سیکشنک یوگیتہ آپ کو پتہ ہی ہوگی راجے سرکار نے دھارت کرتی ہے سیکشنک یوگیتہ کیا ہوتی ہے اس میں یوگیتہ نہ ہو میڈیکلی فٹ ہو دو فوٹو چاہیے فیز ڈیل کی عددی ہوگی اور جو چھیتر ہوتا ہے اس میں راجے میں کہیں سے بھی بنوائے جا سکتا ہے ارثات جو آپ کا کنڈکٹر لائسنس ہوگا وہ آپ کے راجے کے کسی بھی چھیتر کی اتھورٹی سے بنوائے جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک اتھورٹی نیکش دھارہ جو اس میں آپ کو پڑھنی ہے وہ ہے دھارہ 35 ارثات نیائلے کو آپ کے کنڈکٹر لائسنس کو رد کرنے کی بھی شکتی ہے ارثات جیسے آپ نے ابھی پڑھا اسے بھی رد کر سکتا ہے نیائلے کون سی دھارہ میں پڑھا آپ نے ابھی بتا ہو جارا یہ پڑھا تھا آپ نے دھارہ 20 کے اندر ایسے ہی آپ کی دھارہ 35 ہو جاتی ہے اس میں آپ کو کنڈکٹر لائسنس کو رد کرنے کی بات کی یہی ہے افدی بتائی گئی ہے ابھی ابھی آپ کو میں نے دھارہ چودہ پڑھائی جس میں آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کی افدی یا ڈرائیونگ لائسنس کی میاد بتائی گئی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا اٹھارہ سے تیس ورس کے بیچ یہ دی آپ اپلائی کرتے ہو تو چالیس ورس تک کی آئیو کا آپ کو ڈیل ملے گا تیس سے پچاس ورس کے بیچ یہ دی آپ اپلائی کرتے ہو تو اگلے دس ورس کا جو ہے آپ کو ڈیل ملے گا اور پچاس سے پچپن کے بیچے دی آپ اپلائی کرتے ہو تو ساٹھ سال تک کی آئیوک آپ کو ڈیل ملے گا اور یہ دی آپ پچپن پلس ہونے کے بعد اپلائی کرتے ہو یا پچپن کے ہونے کے بعد اپلائی کرتے ہو تو ہر بار پانچ پانچ سال بڑھا کر آپ کو ڈیل جاری کیا جائے گا سیم یہی ساری کنڈیشن سیم یہی ساری سرکمٹانسز جو ہیں کنڈیکٹر لائسنس کے ساتھ ہیں جو کہ آپ کے دھارہ چھتیس میں بتائے گئے ہیں تو کوئی بھی جرہ سا بھی انتر نہیں ہے سیم وہی چیز ہیں اور دھارہ چھتیس کے اندر ہی آپ کو اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کنڈیکٹر لائسنس کا رینیول کیا ہے تو رینیول کا بھی سیم وہی کرائیٹ ایریہ ہے جو آپ کے ڈرائیونگ لائسنس کا تھا کیا کہ ایکسپائری ڈیٹ سے ایک ورس پہلے یا ایکسپائری ڈیٹ کے ایک ورس بعد تک آپ جو ہے اس کو رینیول کے لیے اپلائی کر سکتے ہو اور جرہاں مجھے کمنٹ بوکس میں بتانا کہ کون سی دھارہ کے تیعت آپ کے ڈیل کا رینیول کیا جاتا ہے کون سی دھارہ کے تیعت ڈیل کا نوینی کرن ہوتا ہے دھارہ 38 میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ کنڈیکٹر لائسنس سے سمبندت نیم قانون بنانے کی شکتی کس کے پاس ہے راج سرکار کے پاس کیونکہ لائسنسنگ جو آثورٹی ہے اس کو ہی راج سرکار بناتی ہے اس میں نیوکتی چھتر نینترن کاریاں چھوٹ راج سرکاری تیع کرتی ہے سب کچھ کنڈیکٹر کی شیکشنی کی یوگ گیتہ کیا ہوگی کنڈیکٹر کی ڈیوٹی وکاریاں کیا ہوگی یہ سب راج سرکار کے دھارہ دھارت کیا جاتا ہے انہیں جو بھی اس سے ریلیٹڈ کام بستے ہیں وہ اس سب بھی راج سرکاری تیع کرتی ہے تو کنڈیکٹر لائسنس کے بارے میں تو آپ کو دھیان رکھنا ہی ہے کہ اس سے سمبندی سب ہی نیم قانون جو ہیں راج سرکاری بناتی ہے اور وہ ہی لاغی کرتی ہے کیونکہ لائسنسنگ آثوریٹی جو ہوتی ہے اس کو بھی راج سرکاری بناتی ہے اور کنڈیکٹر بننے کے لیے آپ کی منیمم عمر جو ہے وہ اٹھارہ سال ہونی چاہیے اس میں یہ بھی نیدھارن کیا گیا ہے نیکسٹ ہے آپ کی دھارہ عمر اس میں آپ کو بتایا گیا ہے موٹر یانوں یا وہانوں کا پنجی کرنا ارثات بینا راجسٹریشن کے کوئی بھی ویکتی واہن نہیں چلائے گا اور نئے ہی مالک اپنے واہن کو چلانے کی انومتی دے گا کسی بھی ڈرائیور کو یدی اس واہن کا راجسٹریشن نہیں ہے تو راجسٹریشن کے بینا کوئی بھی واہن ساروجنکستان پر نہیں چلائے جا سکتا اور اس میں واہن ڈیلروں کو چھوٹ دی گئی ہے جو واہن کا کرے وکرے کرتے ہیں ان ڈیلروں کو چھوٹ ہے کیونکہ لوگ جو ہیں ایک استان سے دوسرے استان پر اپنے واہن کو لے جا سکتے ہیں نیکسٹ ہے آپ کی دھارہ بیالکس کی چار اس میں آپ کو آرسی کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے کی آرسی میں کیا کیا ڈیٹیل ہوتی ہیں اور آرسی میں جو بھی ڈیٹیل ہوں گے ارثات آپ کا جو راجسٹریشن سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے آپ کا جو بھی بیورہ ہوتا ہے وہ کون نردارت کرتا ہے تو آرسی کے بیورے کو کیندر سرکاری نردارت کرتی ہے یہ بات دھیان رکھ لینا ٹھیک آرسی میں آپ کا کیا کیا لکھا ہوتا ہے یہ سبھی آپ کو پتائیے واہن کا پرکار لکھا رہے گا پریوگ لکھا رہے گا موڈل لکھا رہے گا ڈیزائن لکھا رہے گا ویٹ لکھا رہے گا تو یہ سبھی چیزیں آپ کے ریسٹریشن سرٹیفیکیٹ میں لکھی رہتی ہیں نیکسٹ ہے آپ کی دھارہ بیالکس کی چھیں اس کے تحت آپ کا ریسٹریشن مارک پنجی کرن چن یا جسے آپ ہندی میں نمبر پلیٹ بھی کہہ دیتے ہو وہ جاری کیا جاتا ہے کینزر سرکار راج جوار نمبروں کا وطرن کرتی ہے یہ بات دھیان رکھنا 2019 کے سنسودن دوارہ واہن کی ڈیلیوری ریسٹریشن کے بعد ہی ہوتی ہے لوگ واہنوں کی ڈیلیوری تو لے لیتے تھے اور لیکن ریسٹریشن جو ہے کسی کسی واہن کا رہے 2019 کے سنسودن میں یہ بھی پراہدان رکھا گیا کہ اب سورم سے بہار جو واہن جائے گا ارثات واہن کی ڈیلیوری جب ہی ہوگی جب آپ کا ریسٹریشن ہو اور اسی میں آپ کے ریسٹریشن سیٹیفیٹ کی پنجی کرن عفدی بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کی آرسی جو ہے وہ کب تک ویلیڈ رہے گی ارثات اس کی عفدی جو ہے آپ کی آرسی کی عفدی ہوتی ہے پندرہ ورس جو کی کینزر سرکار کے دوارہ نیزھارت کی گئی ہے اور اس میں فیر بدل ارثات اس میں چینجمنٹ جو ہے کینزر سرکاری کرے گی اور کوئی کرنے سکتا پندرہ سال بعد رینیول ہوگی پرنتو یا تا یا تواہنوں کے اندر آرسی رینیول وہان کی کنڈیشن کے آدھار پر ہوتا ہے نیکسٹ اگر میں بات کرتا ہوں نیکسٹ ہے آپ کی دھارہ تیرالیس اس کے تحت آپ کا ایس تھائی پنجی کرن آ جاتا ہے ارثات ٹیمپریری نمبر پلیٹ آپ کو دھارہ تیرالیس کے تحتی دیکھنے کو ملتی ہے راجہ سرکار اس کا ڈیجائن بناتی ہے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے وہ کون سی سرکار نردارت کرتی ہے کینزر سرکار یا راجہ سرکار تو اس میں آپ کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا راجہ سرکار اس کی عفدی کیول ایک ماہ کی ہوتی ہے ایس تھائی پنجی کرنے کے دھیان رکھنا سیم اسٹیٹ میں ہی گاڑی چلا سکتے ہو تو اس سے آپ جب تک فکس نمبر پلیٹ نہیں ملتی یدی آپ ٹیمپریری نمبر پلیٹ کے ساتھ ادر اسٹیٹ میں چلے جاتے ہو تو آپ کا چالان بھی ہو سکتا ہے یہ بات دھیان رکھ لیں اور جہان آپ کو یہ بھی رکھنا ہے کہ ٹیمپریری نمبر پلیٹ کی عفدی کیول ایک ماہ تک ہوتی ہے ایک ماہ بعد وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے یہ بات دھیان رکھنا نیکسٹ جو آپ کو اس میں پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے دھارہ پچاس دھارہ پچاس میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے تو اگر آپ کو سمپل باسہ میں بتاؤں گاڑی کا نام ٹرانسپر کروانا یہ چیز آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ ہم نام ٹرانسپر کروانے جا رہے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ مالکانہ حق میں پریورتن ہو جاتا ہے گاڑی کے ارثات یدی اسی راجے میں گاڑی خریدی یا بیچی گئی ہے سیم اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے یدی آپ نے اتر پردیش سے ہی گاڑی لی اور اتر پردیش کے اندر ہی کسی کو بیچ دی تو چودہ دن کے اندر آپ کو نام ٹرانسپر کرانا ہوگا نام پریورتن کرانا ہوگا یدی ایک راجے سے دوسرے راجے میں گاڑی خرید کر بیچی جاتی ہے تو اس کیس میں آپ کو پینتاریس دن کا سمیں ملتا ہے نام ٹرانسپر کرانے کے لیے لیکن یہ بات دھیان رکھنا یدی آپ سیم اسٹیٹ میں یہ بیچ رہے ہو تو آپ کو کیول چودہ دن کا ٹائم ملے یدی آپ ایک سٹیٹ سے لے کر دوسری سٹیٹ میں اس گاڑی کو بیچنے کا کام کر رہے ہو تو آپ کو کیول پینتاریس دن کا سمیں ملے گا ریجسٹریشن بھی دوبارہ اسی راجے میں ہوگا جس راجے میں آپ گاڑی کو بیچ رہے ہو نیکسٹ جو دھارہ آپ کو اس میں پڑھنی ہے وہ ہے دھارہ باون اس کے تحت آپ کے وہانوں کے نرمان میں پریورتن کرنے پر بین لگایا گیا ہے یہ چیز ہے کیا ارثات آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اپنے وہانوں کا موڈیفکیشن کروا لیتے ہیں تو موڈیفکیشن پر پون روپ سے بین لگا دیا گیا ہے ارثات اب کوئی اگر اپنا وہان لے کر موڈیفائی کروا کے نکلتا ہے تو اس کا چالان ہونا تیہ ہے اس کا چالان ہو سکتا ہے ہاں وہ بات الگ ہے پولیس والے کا موڈ کیا ہے وہ دیکھ کر چھوڑ رہا ہے تو اس کو یہ مت سمجھنا کہ یہ چیز اب قانون میں نہیں لکھی ہوئی ہے تو قانون میں لکھی ہوئی ہے موڈیفکیشن پون روپ سے بین کر دیا گیا ہے یادی آپ اپنے وہانوں کا موڈیفکیشن کراتے ہو تو آپ کا ریجسٹریشن سننے گوشت کر دیا جاتا ہے آدھار بود بدلاو بھی ادھی آپ نے کروایا ہے جیسے پیٹرول گاڑی میں سینجی فٹ کروا دی تو بھی آپ کا ریجسٹریشن رد کیا جا سکتا ہے یادی آپ نے وہ آر سی میں نہیں چڑھوا اور اب اسی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ وہان کے پنجی کرن کا نیلمبن ارثات وہان کے پنجی کرن کو سسپینڈ کن کن کیس میں کیا جا سکتا ہے تو آپ کو اس میں دھارہ تریپن ایک کا اے پارٹ اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یادی آپ کا وہان جنتہ کے پریوک کے لیے خطرہ بن جاتا ہے تو بھی آپ کا آر سی رد کیا جا سکتا ہے جب وہیں نیموں کی اوشکتاؤں کی پورتی نہ کرتا ہو ارثات کے اندر سرکار نے تو کم پردوسن والے وہانوں کو چلانا آنی واری ہے کہ آپ کا وہان ایسا ہے جو ادھیک پردوسن کرتا ہے تو اس طرح کے وہانوں کی بھی آر سی رد کی جاتی ہے دوسری جو کنڈیشن ہے آر سی رد ہونے کی وہ ہے آپ کی وہان کا وید پرمیٹ نہ ہونا یادی آپ کے پاس ویلیڈ پرمیٹ نہیں ہے اپنے وہان کا یا پھر وہان پرمیٹ سماپت ہو چکا ہے تو بھی آپ کا آر سی رد کیا جا سکتا ہے لیکن اس کیس میں آپ کا چار ماہ تک کا میکسیم سسپینڈ ہو سکتا ہے چار ماہ تک کے لیے ہی آپ کی آر سی رد کی جا سکتی ہے اور جو رد کرنے والا عدی کاری ہوگا اس کو آدیش پتر میں نیلم بن کا کرن بھی درج کرنا انیواریا ہوگا یہ بات بھی لکھ لینا اور اب آپ نیکش دھارا میں دیکھو گے آر سی کو کینسل کرنا بلکل پونڈ روپ سے کینسل کر دی جاتی ہے یادی کوئی آر سی تو اس کا سسٹم بھی دیکھنا ہے دھارا پچپن کے تحت آپ کو پنجی کرن رد کرنے کی بات کی گئی ہے ارتھات ریسٹریشن کو پونڈ روپ سے کینسل کر دینا ابھی تک آپ نے دیکھا تھا پنجی کرن کو سسپینڈ کرنا یا پنجی کرن کا نرست کر دینا اب آپ دیکھو گے پنجی کرن کو رد کرنا تو آر سی کینسل کن کن کیس میں ہوتی ہے یہ بھی دیکھ لو ایک بار یدی وہاں نشٹ کر دیا جائے کسی کے بھی دوارہ یدی آپ نے کر دیا ہو یا کسی اور نے کر دیا ہو یدی آپ کا وہاں نشٹ ہو چکا ہے تو آپ کو آر سی کینسل کروانی ہوگی یا وہ پریوک کے لائک نہ ہو آپ اسے یوز نہ کر پا رہے ہو یا پھر ایسا ہو جس کی مرمت بھی نہیں کی جا سکتی ہو مرمت یوگے بھی نہ ہو تو ایسے کیسز میں آپ کے وہاں کا جو آر سی ہے وہ کینسل کرانا ہی انیواریاں ہوتا ہے اور یہ بار آر سی کو رد بھی مول پنجی کرن ادھیکاری کرے گا کیونکہ اسی نے ہی آر سی جاری کی تھی اور یہی ادھیکاری جو ہے آر سی کو کینسل کر سکتا ہے یدی مالک آر سی کی ریپورٹ انی پنجی کرن ادھیکاری کو دیتا ہے تو انی پنجی کرن ادھیکاری بھی اسے مول پنجی کرن ادھیکاری کے پاس ہی سینڈ کرے گا تب ہی مول پنجی کرن ادھیکاری کے دوارہ وہاں آر سی کینسل کی جا سکتی ہے وہاں آر سی رد کی جا سکتی ہے پھل ملا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقتی نے ارثہ جس ادھیکاری نے آپ کے آر سی جاری کی تھی وہی ادھیکاری آپ کے آر سی کو کینسل بھی کرے گا اور کوئی ادھکاری آپ کی آرسی کینسل نہیں کر سکتا بھلے ہی اس کا ٹرانسفر کہیں بھی ہو گیا ہو ٹھیک ہے جہاں بھی اس کا ٹرانسفر ہوا ہوگا آپ کی آرسی اسی کے پاس بھیج جائے گی آتورٹی کے دوارہ وہیں سے وہ کینسل ہو گیا یہ بات آپ کو دھارہ پچپن کے ساتھ میں بتائی گئی ہے کہ دھارہ چوون و پچپن میں مول پنجی کرن ادھکاری ہی آرسی کا نیلم بن ارتا سسپینڈ و آرسی کو رد ارتا ٹرمنیٹ اب اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں دھارہ چھپن میں آپ کو بتایا گیا ہے کیونکہ فٹنس سرٹیفیکٹ انیواریا ہوگا کیونکہ فٹنس سرٹیفیکٹ کے بینا ان کی آتا یاد و پنجی کرن بھی وید نہیں مانا جاتا تو ان کے لیے فٹنس سرٹیفیکٹ اب اگر اس میں تھوڑا سا ایکشرا فیکٹ آپ کو یہ بتا کے چلوں کہ فٹنس سرٹیفیکٹ کو جاری کون اس کے لیے بنانے سے منع کون کرتا ہے تو فٹنس سرٹیفیکٹ جاری کرے گی آپ کی راجے سرکار اور فٹنس سرٹیفیکٹ کے لیے منع کرے گی اور اس میں ایک کیس یہ بھی ہے کہ یدی آپ کے وہان کی آئیو پوری ہو چکی ہے تو آپ کا فٹنس سرٹیفیکٹ نہیں بنتا فٹنس سرٹیفیکٹ کے پھل اسی کنڈیشن میں بنے گا یدی آپ کے وہان کی آئیو کاغجوں میں ابھی بچی ہوئی ہے تو ہی آپ کا فٹنس سرٹیفیکٹ نیکسٹ آپ کو اس میں دیکھنی ہے دھارہ انسٹ ارتھات اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہان کی آئیو سیمہ کا نردھارن کون کرتا ہے دھارہ ان سٹ کے ایک میں ہی آپ کو یہ چیز لکھ دی گئی کہ کیندر شرکار وہان کی آئیو سیمہ کا نردھارن کرے گی ارتات کوئی وہان کتنے سال تک کے لئے ویلیڈ ہوگا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سی آر میں جو بھی وہان چلتے ہیں پیٹرول کے وہان جو ہیں وہ پندرہ سال کے لئے ویلیڈ ہیں اور ڈیجل والے وہان کی آفدی جو ہے وہ دس سال تک ہی ویلیڈ رکھی گئی تو آپ کو کیا لگتا ہے اس چیز کا نردھارن کس نے کیا ہوگا اس چیز کا نردھارن کیا ہے آپ کی کیندر شرکار نے اور یہ موٹر ویکل ایکٹ کے اندر ہی نردھارن کیا ہوئے اور کہیں نہیں ہے کیونکہ یہ سبھی چیز جنتا کے سرکشاہ وے ایکٹ کے ادیشوں کی پورتی کرنے کے لئے لاغو کی گئی تھی نیکسٹ آپ کو اس میں دیکھنی ہے دھارہ سارٹ دھارہ سارٹ میں بتایا گیا ہے کہ کیندر شرکار کے وہانوں کا پنجی کرن ارثات کیندر شرکار کے وہانوں کا ریجسٹریشن کس پرکار سے ہوگا تو اس کے اندر ایک پرافدان دیا گیا ہے کہ کیندر شرکار کے جتنے بھی وہان ہوں گے ان کے لئے ایک وسیر جو کی وہی ان کا ریجسٹریشن کرے گی ارثات اس کے اندر کیندر شرکار کے سارے وہان آئیں گے رکش سے اس نیم کے تحت جو بھی بننے والے اتنے والے آئیں گے سامان نے نیموں سے چھوٹوا لے آئیں نیکسٹ ہے آپ کی دھارہ باسکت اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ چوری کے وہانوں کی سوچنا یا چورائے یا برامد وہانوں کی سوچنا پولیس کے دورہ راجعہ پریوہن پرادی کرن کو سوچت کی جائے گی تو یہ چیز آپ کو دھیان لکھنی ہے چوری کے وہانوں کی سوچنا کا پراؤدان کس میں ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے دھارہ چار کے اندر جتنی بھی مہتوپوند دھارائی ہم پڑھ سکتے تھے ہیں جتنی بھی ہمیں پڑھنی جروری تھی اب ہم اس میں دیکھنے کا پریاس کریں گے ادھائے پانچ کی طرف تو ادھائے پانچ میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ پریوہن وہانوں کا نیانترن جس میں آپ کو دھارہ چھانسٹھ سے چھانوے کے بیچ دیکھنے کے لیے مل اور ان کے اندر سے بھی ہمیں گنی چونی دھارائی کو یاد کرنا ہے زیادہ دھارائی اس میں نہیں ہے اس کے اندر پہلی دھارہ جو ہے وہ ہے آپ کی دھارہ چھانسٹھ اس میں آپ کو بتایا گیا ہے اور جو بات اس میں جان دینے والی ہے نجی وہانوں پر نجی پریوگے تو کوئی پرمیٹ نہیں جا جاتا ارثات جدی آپ کی کوئی کار ہے آپ نے خرید دیا آپ نے سویم کے پریوگ کے لیے خرید دیا تو اس پر آپ کو پرمیٹ کی جورت نہیں ہوتی تو اس لیے وہاں پر پرمیٹ جاری نہیں کیا جاتا ہے اب کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں وہانوں کو پرمیٹ سے چھوٹ دی گئی ہے کون کون سی کنڈیشن ہے ان میں سے آپ کو پھوچ سکتا ہے کوئی بھی کنڈیشن دیکھ کے کہ ان میں سے کس وہان کو پرمیٹ سے چھوٹ پرابت ہے تو دیکھ لیتے ہیں ایک بار پہلی کنڈیشن ہے آپ کی کیندر سرکار وراج سرکار کے جتنے بھی وہان ہوں گے ان سبھی کو جو ہے پرمیٹ سے چھوٹ دی گئی ہے انہیں کوئی پرمیٹ کی جورت نہیں ہے وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں کسی بھی راجے میں نیکسٹ ایس میں اسثانیہ نکائیو کے جو بھی وہان ہوں گے یا ان کے دوارہ ہائر کیے ہوئے جو بھی وہان ہوں گے ان سبھی کو بھی چھوٹ پرابت ہے نیکسٹ ایس میں پولیس کی گاڑی ہوں اگنی شمن کی گاڑی ہوں یا پھر ایمبولینس ہوں یا پھر لاسٹ ہونے والے وہان ہوں ان سبھی کو بھی پرمیٹ سے چھوٹ پرابت ہے نیکسٹ آ جاتا ہے خراب وہان کو ٹو کرنے کے لیے جو گاڑیاں ہوتی ہیں انہیں بھی اس میں پرمیٹ سے چھوٹ پرابت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا دی کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کسی دوسری راجے میں ہو جاتا ہے وہاں سے جو گاڑی اس کو پرمیٹ کرنے کے لیے لے کر آتی ہے وہ کسی دوسری سٹیٹ کی گاڑی ہوتی ہے کئی بار تو اسے بھی اس کنڈیشن میں چھوٹ پرابت ہے پرمیٹ سے نیکسٹ ایس میں واہن نرماتہ کمپنی کے واہن جیسے ماروتی ہوئی آپ کی مہندرہ ہوئی تو اس طرح سے واہن نرماتہ کرنے والی جو کمپنی کے واہن ہیں انہیں بھی چھوٹ پرابت ہے پرمیٹ سے وہ بھی کسی راجے میں آنا جانا کر سکتی ہے نیکسٹ ایس میں تین ہیار کلو تک کے مال واہن جو ہوتے ہیں ارتا تیس کنٹل تک کا جو بھی مال واہن ہوگا اسے بھی تیس کنٹل سے ادھگ وجن والا یا آپ کو کوئی مال واہن ہے تو اس پر پرمیٹ لینا انیواریہ ہوگا تیس کنٹل تک آپ کو چھوٹ پرابت ہے نیکسٹ ایس میں بارڈ بھکا روڈ رکاوٹ کے لیے پریوگ ہونے والا جو واہن ہوتا ہے اس کو بھی اس میں پرمیٹ سے چھوٹ پرابت ہے نیکسٹ آجاتا ہے خرید پر یا کونٹریکٹ پر یا ڈلیور کرنے ہی تو جو واہن ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پرمیٹ سے چھوٹ پرابتی ملتا ہے نیکسٹ آجاتا ہے اس میں مرمت کے لیے لے جانے ہی تو اور نیکسٹ اینڈ لاسٹ ہے آپ آتھکالین اپیوک کے لیے جو وہان ہوتے ہیں وہ بھی اس میں چھوٹ پرابت اور اس لسٹ کے اندر راجے وے کیندر شرکار اور وہانوں کے بھی چھوٹ دے سکتی ہے اپنی مرجی کے نصار فیلال جن جن وہانوں کو چھوٹ پرابت تھی ان کے لسٹ میں نے آپ سبی کو بتا دی یہ وہانیں جن کو چھوٹ پرابت ہے پرمیٹ سے اس کے بعد دھارہ چھانسٹ ایک اندر آپ کو راستی ایتایات نیتی راستی پریوہن نیتی بتائی گئی ہے کہ راستی پریوہن نیتی کے اندر آپ کا کیا کیا چیز آجا ہے اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ سڑک یاتایات کے نینترن کے لیے کون جمعہ دار ہوتا ہے کس کے پاس شکتیاں ہوتی ہیں تو راجے سرکار ہی چھیتری ہے سڑک پریوہن نینترن کے لیے جمعہ دار ہوتی ہے راستی سڑک یاتایات کے نینترن کے لیے راجے سرکار کو ساری شکتیاں پرابت ہیں یعنی کہ اس ہی آتایات میں کراہ بھڑا کتنا ہوگا یا تری وہان ہو یا مال وہان ہو یا انوبند وہان ہو انوبند یعنی کونٹریکٹ وہان ہو ان سبی کا بھڑا جو ہے راجہ سرکاری نے ادارت کرتی ہے گرامین اور شہری آتایات کے لیے یوجنا بھی جو ہے آپ کی راجہ سرکاری بناتی ہے اور ٹریفک کنٹرول کرنے کا کام بھی راجہ سرکار کے عدینی آتا ہے سڑک پر سرکشاہ حیطو جتنے بھی پربند کیے جاتے ہیں یہ سب راجہ سرکار کے عدین کیا جاتے ہیں اور پریابرن سرکشاہ کرنا بھی راجہ سرکار کا ہی اس کے اندر کام دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو بتا دو یا تایات وہانوں کے پرمیٹ سنبندی فارم ہو فیس ہو یا ان کے نلمبن سنبندی کوئی کام ہو یا انہیں رد کرنا ہو یہ سب کام بھی راجہ سرکاری تیہ کرتی ہے تتہا کندر سرکار کے نردیشہ انصار بھی راجہ سرکار کاری کرتی ہے یعنی کہ ان سے الگ جو بھی اور کندر سرکار نردیش دے گی وہ بھی راجہ سرکار کو ماننے کے لیے بادیاں ہونا پڑے گا یہ بات اس میں لکھی نیکسٹ جو ہے آپ کا وہ بھی ویری امپورٹینٹ ہو جاتا ہے دھارہ 68 ارثات یا تایات پرادی کرنہ یا جسے آپ پرانسپورٹ آتھورٹیز بھی کہتے ہو ارثات اسے ہی آپ دوسری باسہ میں آر ٹیو کہہ دیتے ہو اور اب آپ کو انصر دینا ہے کہ یا تایات جو پرادی کرنہ ہوتا ہے آپ کا اس کی اسطاپنا کس کے دوارہ کی جاتی ہے کہ اندر سرکار کے دوارہ یا راجہ سرکار کے دوارہ تو اس کی اسطاپنا جو ہے راجہ سرکار پہلے اسٹیٹ ٹرانسپورٹ آتھورٹی کی اسطاپنا کرتی ہے اس کے اندر کئی ساری چھیتریے ٹرانسپورٹ آتھورٹی بنتی ہیں جنہیں آپ آر ٹی ارثات ریجنل ٹرانسپورٹ آتھورٹی بھی کہتے ہو اس میں اسٹیٹ ٹرانسپورٹ آتھورٹی کا جو کام ہوتا ہے وہ ہے یاتری وہانوں کے لیے روٹ کو نلدھارتی ہو کہ کون سے روٹ سے یاتری وہان جائیں گے کون سے نہیں جائیں گے اور یادی اب آپ کو میں بات بتاؤں کہ پرمیٹ کے لیے آویدن کس آتھورٹی میں کر جاتا ہے آپ کو اگر پتا ہے تو کمنٹ میں ضرورت آئے تو پرمیٹ کے لیے یادی آپ کو آویدن کرنا ہے تو آپ کو ریجنل ٹرانسپورٹ آتھورٹی میں آویدن کرنا ہوگا کیونکہ وہی آپ کی چھتر کی آر ٹی ہوگی یہ ایسا نہیں ہے کہ اتر پردیس کی اسٹیٹ ٹرانسپورٹ آتھورٹی میں آپ آویدن کرنے جاؤ گے آپ کو وہاں تک چکر نہ کٹنے پڑے اس لیے آپ کے آر ٹی کا گھٹن کیا گیا ہے یہ ہر چھتر میں ہوتی ہیں جس چھتر میں واہن کا پریغ ہوگا اسی چھتر کی آر ٹی میں آپ کو آویدن کرانا ہوگا یادی دو تین کومن چھتر میں آپ کا واہن پریغ ہوتا ہے تو آپ اس چھتر کے آر ٹی میں آویدن کریں گے جس چھتر میں پریغ ہوتا ہے نیکسٹ جو ہے اس میں آپ کا وہ بتایا گیا ہے دھارہ ستر دھارہ ستر میں آپ کو یادری واہن پرمیٹ کا آویدن کے بارے میں بتایا گیا ہے ارتحاد اسٹیج کیریج پرمیٹ جو ہوتا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ چھے سے زیادہ یادری واہنوں کے لیے ہی پرمیٹ آویدن ہوگا اور دھارہ ستر میں آپ کو پرمیٹ کی پرکریا بتا دی اور دھارہ بہتر کے اندر آپ کو یاتری واہن پرمیٹ جاری کرنے کے بارے میں بتایا کہ پرمیٹ میں آپ کے جو یاتری واہن پرمیٹ ہوگا اس میں کیا کیا درج رہتا ہے اس میں آپ کا روٹ درج ہوگا کہاں سے کہاں تک ویلیڈ رہے گا کہاں سے آپ کو جانا ہے کہاں سے نہیں ڈیٹ ویلیڈیٹی رہے گی کہ آپ کا پرمیٹ جو ہے کب تک ویلیڈ رہے گا ڈیلی ٹرپ کتنی مارو گیا آپ کتنی ٹرپ مار سکتے ہو یہ بھی آپ کا درج رہتا ہے سمیہ سارنی بھی آپ کی درج رہے گی نگر نگم سیما بھی آپ کی درج رہے گی کہ آپ کو سواری کس سیما تک اتارنے ہیں کس تک نہیں کرائے کے سارنی بھی آپ کی درج رہے گی ریزرب وہان بھی درج رہیں گے اور یاتریوں کی سنکھیا یعنی سیٹ کی سنکھیا بھی درج رہے گی اور ان کے علاوہ اور سرطوں میں بھی بدلا ہو سکتا ہے ایک ماہ کا نوٹس دے کر دارہ چھتر میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ نیجی وہان پرمیٹ کے لئے آوے دن کرنا نیجی وہان پرمیٹ سر ابھی تو آپ نے بتایا کہ نیجی وہان کے لئے پرمیٹ کی جورت نہیں ہوتی جی ہاں بالکل نہیں ہوتی میں نے آپ کو بتایا نیجی وہان کا پریوگ یدی آپ خود کے لئے کر رہے ہو تو آپ کو پرمیٹ کی جورت نہیں ہے لیکن یدی آپ نے ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ اپنا وہان کسی کو ٹیکسی میں لگانے کے لئے دے دیتے ہیں کہ لو بھائی میں تو اپنا وہان ٹیکسی میں چلاوں گا تو جب تو آپ کو جو ہے پرمیٹ کی جورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی تو وہی کیس ہے کن نجی وہان پر پرمیٹ کے لیے آوے دن کرنا یا دی آپ نے اپنا وہان پرائیوٹ سرویس کے لیے جیسے کمپنی دوارہ کیب وغیرہ اولہ وغیرہ میں لگا دیا یا بزنس پرپس کے لیے آپ نے چلا دیا اسے تو آپ کو پرمیٹ لینا ہی پڑے گا اس کیس میں اس کیس میں آپ بینہ پرمیٹ کے نہیں چلا سکتے نیکسٹ اگر میں بات کرتا ہوں دھارہ 77 اس میں آپ کے مال وہان کے پرمیٹ کی بات کی گئی ہے کہ مال وہان کے پرمیٹ میں آپ کا کیا لکھا رہتا ہے کیا کیا بیورہ درج رہتا ہے تو بیورہ تو سب اس میں برابر یہ ہے سب میں کہ روپ درج ہوں گے وہان کا پرکار اور شمتہ درج ہوگی مال کا پرکار ہوگا وہان کا سمان رکھ رکاو درج ہوگا انواند یا کونٹریکٹ یا پھر انشرتے جو بھی ہوتی ہیں اب مال وہان کے پرمیٹ کے اندر یہ والی دھارہ بہت امپورٹینٹ ہو جاتی ہے تو اس کو دھیان سے سننا دھارہ 89 مال وہان کا پرمیٹ جاری کس تھیتر کے لیے ہوتا ہے یہ چیز سننے والی بات ہے دیکھو دھیان سے مال وہان کا پرمیٹ جو ہے یا تو پورے راجے کے لیے ملے گا یا پھر جس جگہ کے پرمیٹ ہے تو آپ نے آویدن کیا ہوگا وہاں کا ملے گا اور ملے گا کیول پانچ ورس کیلئے ہی کیونکہ پانچ ورس سے زیادہ یہ ویلیڈ ہوتا نہیں تو مال وہان کے پرمیٹ کی عفدی کیا ہوگی پانچ ورس یہ کوششن پوچھا جا سکتا ہے اور اسی کے علاوہ آپ نے ابھی پڑا ہے جبکہ یاتری وہان کا پرمیٹ جو ہے روٹ پر آداریت ہوتا ہے لیکن یادی آپ کے پاس کوئی مال وہان ہے تو پرمیٹ کے تحت آپ اپنے روٹ میں ہی پریوک کر سکتے ہو اسی کے ساتھ آپ کی جو اگلی دھارہ آ جاتی ہے وہ ہے آپ کی دھارہ ستسی دھارہ ستسی میں آپ کو اے ستائی پرمیٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے جو آپ کا ٹیمپریری پرمیٹ ہوتا ہے اے ستائی پرمیٹ کی عفدی جو ہے آپ کی وہ کم سے کم چار ماہ سے میکسیمم بارہ ماہ تک ہو سکتی ہے اور اے ستائی پرمیٹ جو ہے لوگ باگ بنواتے کس لئے ہیں جیسے آپ نے دیکھاؤ گا موسمی ویوسائے کرتے ہیں کچھ لوگ تو اے ستائی پرمیٹ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے دھارہ ستسی کے اندر اے ستائی پرمیٹ دیا ہوا ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں دھارہ آٹھاسی میں آپ کو پرمیٹ نلمبن ورد کرنا بتایا ہوا ہے کہ پرمیٹ کا نلمبن ورد بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا کن کیس میں یدی میں بات کروں پرمیٹ کا نلمبن یا رد کس کیس میں ہوگا یدی آپ پرمیٹ کی شرطوں کا پالن نہ کرو یا پھر اوور سپیڈ کرو یا پھر فٹنس سرٹیفیکٹ نہ ہوا آپ کے پاس یا پھر وہ ایکس وائر ہو چکا ہو یا پھر کرایا آپ نے جو ہے اچھت ماندنڈ سے زیادہ رکھا ہو بھاڑے کی در زیادہ ہو یا جو ڈرائیور کے گھنٹے ہوتے ہیں وہ اچھت نہ ہو تو ان سبھی کیسز میں آپ کا جو ہے پرمیٹ رد کیا جا سکتا ہے اور نیلم بن بھی کیا جا سکتا ہے اب جیسے کہ اس میں ہم نے ابھی ڈرائیور کے گھنٹے کی بات بولی دھارہ اکیانمے میں آپ ڈرائیور کے گھنٹوں کے بارے میں پڑھو گے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے دھارہ اکیانمے آپ کے سامنے ہیں ڈرائیور کے کاریا کے گھنٹے اس میں بتائے گئے ہیں موٹر ٹرانسپورٹ ورکرز ایکٹ 1961 کی جو دھارہ تہرہ ہے اس کے انصار ایک دن میں آٹھ گھنٹے ہی ڈرائیورنگ کر سکتا ہے کوئی بھی ڈرائیورنگ آٹھ گھنٹے سے زیادہ ڈرائیورنگ کرنا کچھ راسی جوڑ کر دی جاتی ہے اس سے ادھک اور کچھ نہیں ہوتا نیکسٹ جو آپ کو اس میں دھان رکھنے والی دھارہ ہے یاتری وہان اور کونٹریکٹ وہان میں نیم کون بناتا ہے یاتری وہان ہو یا آپ کا کونٹریکٹ وہان ہو ان دونوں ہی کیسز میں نیم آپ کی راجہ سرکاری بنائی تو یہاں پر آپ کا ادھائے پانچ بھی سماپت ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہم اب دیکھنے کی کوشش کریں گے ادھائے چھے میں آپ کو کتنی دھارہ پڑھنی ہے چلتے ہیں ادھائے چھے کی درف ادھائے چھے کا نام ہے آپ کا راجہ پریوین اپکرم یا اسٹیٹ ٹرانسپور انڈر ٹیکنگ آپ اسے بول سکتے ہو ارثات سرکاری بسوں وہانوں کو اس میں پرمیٹ دیا جاتا ہے جو آپ کا راجہ پریوین اپکرم ہوتا ہے اسی میں سرکاری بس یا وہان کو پرمیٹ دیا جاتا ہے یہ بات سیدھی سیدھی دھیان رکھنا اس کے تحت جو آپ کو پہلی پریویسہ دھیان رکھنی ہے دھارہ ستان میں آپ کو راجہ پریوین اپکرم کی پریویسہ دی ہوئی ہے تو اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے وہ سیدھا سیدھا پوچھ لے گا کہ راجہ پریوین اپکرم کی پریویسہ کس دھارہ میں آپ کو بتائی گئی ہے تو یہ دھارہ ستان میں کے اندر ہے اس کے بعد آپ کو دیکھنی ہے اس میں دھارہ ایک سو تین دھارہ ایک سو تین میں آپ کو کیا بتایا ہوا ہے کہ راجہ پریوین اپکرم کو پرمیٹ جاری کرنا اور ایک چیز دھیان رکھنا نوٹ کر لینا کہیں بھی کہ ادیائی جو یہ آپ کا چھے ہیں نا راجہ پریوین اکرم والا اس کے خلاف آپ کوئی بھی کہیں پر بھی اپیل نہیں کر سکتے بلکل بھی کسی بھی کیس اس کے بعد آپ کو دیکھنے ہیں دھارہ 105 دھارہ 105 میں آپ کا بتایا ہوا ہے کہ نجی پرمیٹ دھارکوں کو معاوجہ حالانکہ یہ دھارہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن ایک بار اوپر اوپر سے دیان رکھنا کہ نجی پرمیٹ دھارکوں کو جو معاوجہ ملتا ہے ساتھ اتر پردیس اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ جو کورپریشن ہیں اس کی جو بسے ہیں ان میں کئی بار یاتری اپنا سمان بھول جاتے ہیں ہوتا ہے ایسا UPSRTC میں نے کہیں بھی کسی بھی راجہ کی بس میں دیکھ لینا لوگ باق کئی بار اپنا سمان بھول جاتے ہیں تو وہ جو سمان اس بس میں بھی لوگ بھول گئے تو اس سمان کی جمعہ داری کشکی ہے فلال اس دھارہ میں آپ کو یہی پڑھنے کے لیے ملے گا اب اس میں ایک کنڈیشن دیوی ہے کہ یادی سمان آپ کا راجہ پریوہن کے ہی کسی بندے کو مل جاتا ہے تو وہ ایک نشچت سمیں تک تو اپنے پاس رکھے گا پھر بعد میں اس کو بیچ دے گا یہ اس میں سیدھا سیدھا کا ہوا ہے اور جو اس کا پیسہ آئے گا وہ پیسہ سرکار کے اقادتے میں جمع ہوگا وہ راجہ پریوہن کا بندہ اپنے پاس اس پیسے کو نہیں رکھ سکتا سیدھی سیدھی بات یہ ہے اور یادی راجہ پریوہن کے کسی بندے کو سمان نہ مل کر کسی اور بندے کو مل جاتا ہے تو اس کی پھر کوئی جمعہ داری نہیں ہے پھر تو وہ کہیں پر بھی لے جا سکتا ہے اس سمان کو ٹھیک ہے نا نہ تو اس میں پھر کنڈکٹر جمعہ دار ہوگا نہ چالک جمعہ دار ہوگا تو ادھائے چھے میں آپ کو کیولی تین چار ہی دھارہ جان رکھنی ہے اس میں اتنا زیادہ کچھ امپورٹینٹ ہے نہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ بھی پڑھو گے راجہ سرکار کو نیم بنانے کی شکتی ہے تو یہ تو سبھی کو پتا ہے راجہ پریوہن سے ریلیٹڈ نیم تو راجہ سرکار ہی بنائے گی کینس سرکار توڑی نہ بنائے گی جو بھی راجہ سرکار کے جو بھی نیم فرم ہوتے ہیں آپتی کا طریقہ ہوتا ہے آپتی کا پروسس ہوتا ہے یا گم سمان کے جمعہ داری یا ودی پر کریا جو بھی ہوتی ہے وہ راجہ سرکار ہی تو نجدارت کرتی ہے کیونکہ راجہ سرکار کے ادھینی اپکرم ہے وہ چلایا جا رہا ہے تو اس لیے یہ چیز تو آپ کو زیادہ دیکھنے کی جورت ہے یہ تو نورمل کومن سینس والی بات ہے کہ اگر UPSRTC کے سمبندی کوئی نیم بنانا ہے تو UPSRTC بنائے گی MPG تو بنائے گی نہیں ٹھیک ہے نہیں چلتے ہیں اب نیکسٹ ادھائے پر اب نیکسٹ جو امپورٹنٹ ادھائے ہے اس میں آپ کا وہ ہے ادھائے آٹھ ارتھات یاتا یات کا نینترن اس میں آپ کو یاتا یات کے نینترن سے سمبندی سارے نیم قانون بتائے جائیں گے جو بھی اس کے بارے میں ویوستہ ہے یا اے ویوستہ ہے اور اس کا پرابدان جو ہے آپ کا دھارہ 112 سے 138 تک دیکھنے کو ملتا ہے تو سب سے پہلے اس میں ہمیں دھارہ 112 ہی دیکھنی ہوگی دھارہ 112 میں آپ کی limit of speed کے بارے میں بتایا گیا ہے ارتھات گتی سیما کے بارے میں چاہے وہ نیونتم گتی سیما ہو چاہے وہ ادھکتم اور اس گتی سیما کو راج سرکاری نے ادھائیت کرتی ہے دھیان رکھنا کیونکہ یہ آتا ہے آپ پر نینترن جو ہے وہ کل ملا کے راج سرکار کے ادھینی آتا ہے اور راج سرکاری اس کی گتی سیما کو بھی نرداری تھی نیکسٹ جو ہے اس میں دھارہ 113 وہان کے وجن کی سیما اور اپیوک کی سیما ارتھات وہان کا وجن کتنا ہوگا اور اپیوک کب تک کر سکتے ہو تو اس کا نردارن بھی راج سرکاری کرے گی راج سرکاری پریوہن وہانوں کے لیے وجن نرداریت کرتی ہے چاہے وہ کھالی وہان ہو چاہے وہ پھر بھراوہ وہان ہو دونوں کے لیے راج سرکاری اندرداریت کرے گی اب مین جو امپورٹنٹ دھارہ ہے جو انسی آر میں کئی بار لگ چکی ہے اور دلی میں تو کئی بار لگی ہوئی ہے دھارہ 115 ارتات اسی کے تحت راج سرکار جو ہے نو انٹری گوشت کرتی ہے اسی دھارہ کے تحت راج سرکار اوڈ ایون سسٹم بھی لاغو کرتی ہے اگر آپ نے سنا ہو کہ دلی میں اوڈ ایون سسٹم لاغو کر دیا تھا کس لیے کہ جس سے پردوسران زیادہ نہ ہو کہ اس دن جو ہیں اس نمبر کی گاڑی چلیں گی اس دن جو ہیں اس نمبر کے یوگ والی گاڑی چلیں گی چلا تھا یا نہیں چلا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو تو وہ جو کاری کرم چلایا گیا تھا وہ دھارہ 115 کا ہی جو ریجٹ تھا دھارہ 115 کے تحتی انہوں نے نو انٹری کا پرافدان لاغو کیا اور اوڈ ایون سسٹم کو لاغو کیا اس کے بعد آپ کو دھارہ 116 دیکھنی ہے دھارہ 116 میں بتایا گیا ہے کہ راجہ سرکار دوارہ انو سوچی 2 میں دیئے گئے یاتایات چن لگوانا عرتات انو سوچی 2 میں آپ کو یاتایات سنکیت بتایا گئے ہیں اور ان یاتایات سنکیتوں کو لگانے کی جمعہ داری کس کی ہے تو راجہ سرکار ہی یاتایات سنکیتوں کو لگوانے کا کام کرتی ہے یہ بات بھی جان لکھنا اس کے بعد آپ کو دھارہ 124 پر جان دینا ہے منجلہ گاڑی میں بینہ ٹکٹ یا بینہ پاس کے یاترہ کرنا بھی بین ہے بلکل نشید ہے تو منجلہ گاڑی نائی تو بینہ ٹکٹ کے یاترہ کر سکتے اور نائی بینہ پاس کے یاترہ کر سکتے دونوں طرح سے وہ کام بلکل نشید دارہ 128 میں بتایا ہوا ہے آپ کو موٹر سائیکل پر دو ویکتی دوارہ ہی یاترہ ماننے ہیں دو سے ادھک ویکتی جو ہیں موٹر سائیکل پر یاترہ کرنا ہے اب نیکسٹ اور امپورٹنٹ دارہ ہوتی ہے اس میں دارہ ایک سو انتیس ہیلمیٹ کی عوض شکتہ یا ہیڈ گیر کی عوض شکتہ تو ہیلمیٹ کی عوض شکتہ کتنے عمر سے ادھک والے بچے کو پڑھتی ہے یا کتنے عمر سے ادھک کے لوگوں کو ہیلمیٹ لگانا چاہیے تو موٹر ویکل ایکٹ 1988 کے دیت اس میں بتایا گیا ہے کہ چار ورس سے ادھک عمر کے ویکتیوں کو ہیلمیٹ کی عوض شکتہ ہوگی یا دیوہ ساروجینک مارک پر وہان لے کر نکلتے ہیں تو چار ورس سے اوپر جو بھی ہوگا اسے ہیلمیٹ لگتے ہیں اور اس میں بھی ایک چھوٹ ہے کہ چار ورس سے کم عمر کے بالک تتہا پگڑی والے سکھ ویکتیوں کو ہیلمیٹ سے چھوٹ پرابت ہے اب اس کے بعد ادھائے نو کو دیکھ لیتے ہیں ادھائے آٹ میں کیول آپ کو اتنا ہی دھیان رکھنا ہے ادھائے نو پر چلتے ہیں تو ادھائے نو میں ہم دیکھنے کی گوشش کر رہے ہیں وہانوں کا بھارت میں ایس تائی روپ سے آنا اور ادھائے نو پر ایک ہی دھارہ جان رکھنی ہے دھارہ ایک سو انتالیس دھارہ ایک سو انتالیس کیا کہتی ہے بھارت میں آنے بھارت سے جانے والے وہانوں سمبندت نیم جو ہے وہ کیندر شرکار بنائے گی ارثات یدی کوئی وہان جو ہے بھارت کے بہار سے بھارت میں انٹری لیتا ہے تو اس سے سمبندت جو بھی نیم قانون ہوں گے وہ سب کیندر شرکاری بنائے گی کیندر شرکاری ان کا نظران کرے گی اور یدی بھارت سے بہار کوئی وہان جاتا ہے سبوز کرو آپ اپنی گاڑی کو اوستیلے لے کر جانا چاہتے ہو تو یہاں سے تو اس کا آر سی جو ریسٹریسن سرٹیفیکٹ ہے وہ کینسل کرانا پڑے گا پہلے تو یہ سب نیم قانون کس نے بنائی تو یہ سب نیم قانون بھی آپ کی کیندر شرکاری بنائی نیکسٹ اس میں ہم ادھائی گیارہ کو دیکھتے ہیں ادھائی گیارہ آپ کا ہے انسرینٹ سے سمبندت جو آپ کا تھرڈ پارٹی بھی ما ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کو سب سے پہلے دھارہ جو دھیان رکھنی ہے وہ دھارہ 145A اس میں آپ کو تھرڈ پارٹی کی پریباسہ دی گئی ہے تھرڈ پارٹی میں کون کون آتا ہے پہلے تو آپ کا ڈرائیور آتا ہے دوسرا اس میں ڈرائیور سہہ کرمی آتا ہے اور تیسری اس میں آتی ہے سرکار ارثات 101 سیٹ میں بتایا گیا ہے ہٹ اینڈ رن موٹر درگٹنا معاملے میں معاوجہ ارثات اس معاملے میں درگٹنا جس وہاں سے ہوتی ہے وہ اگیاد ہوتا ہے اور مالک وہاں کی پہچان نہیں ہوتی کیونکہ بھائی ہٹ اینڈ رن ہوانا ہے معاملہ مان لو آپ کو سڑک پر کوئی ٹکر مار کے بھاگ گیا تو اس کا تو پتہ لگا ہی نہیں وہ تو اگیاد تھا کوئی تو اسی کیس کو آپ کو ہٹ اینڈ رن کیس میں کسی کی مرتی ہونے پر منیمم دو لاکھ یا ادھک راسی کا معاوجہ سرکار دیتی ہے اور یادی کوئی گھائل ہو جاتا ہے تو پچاس ہزار روپے کی کم سے کم راسی ملتی ہے یہ بات دھیان رکھنا اور اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو ایک دھارہ پڑھا ہے دھارہ دو بارہ اے اس میں آپ کو بتایا گیا تھا سورنیم گھنٹا کیا ہوتا ہے تو چھتی کے بعد کا ایک گھنٹا جو ہوتا ہے وہ آپ کا سورنیم گھنٹا ارتات گولڈن آور ہوتا ہے اور اسی سے ریلیٹ کرتی بھی ایک دھارہ ہے دھارہ ایک سو باسک اس میں آپ کو بتایا گیا ہے سورنیم آور یوجنا یعنی گولڈن آور کی جو اس کی موتی ہے وہ کیا ہے اسے بھی آپ ایک بار دیکھ لو یادی سورنیم گھنٹے میں کسی درگھٹنا گست ورکتی کو نزدی کے اسپتال لے جایا جاتا ہے تو اس کا علاج اپچار نقدی رہیت ہوگا ارتات کیس لیکس اس کا اپجار ہوگا دھیان رکھنا یعنی کہ اس سے کوئی بھی کیس نہیں لیا جائے گا اور ایسا کرنے سے کوئی بھی ڈوکٹر منہ نہیں کر سکتا کیندر سرکار ویسے اس ندی بنا کر ہسپیٹل کا پیسہ دیتی ہے ایسے معاملے میں یہ بات دھیان رکھنا آپ لو اب ہٹنڈرن کا معاملہ تو آپ نے دیکھ لیا ایک سو ایک سٹھ میں ہٹنڈرن میں کیا تھا جو وقتی ہٹنڈرن میں ٹکر مار کر گیا ہے وہ تو اگیاد ہوتا ہے لیکن اب آپ اگلی دھارہ میں دیکھو گے کہ ہٹنڈرن کا ہی بلکل ویبریت معاملہ ہے ارتات دھارہ ایک سو چون چٹ میں ایسے وہاں سے درگھٹنا ہوتی ہے جس کا پتہ ہوتا ہے یا جو گیاد ہوتا ہے تو اس میں درگھٹنا پر چھتی پورتی کیا ملتی ہے یدی ایسے وہاں سے درگھٹنا ہوئی ہے جس کا گیاد ہو یا جس کا پتہ ہو تو ایسے معاملے میں یدی مرتی ہو جاتی ہے تو پانچ لاکھ روپے کا موجہ ملتا ہے اور گھائل ہونے پر ڈھائی لاکھ روپے کا موجہ اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا سورنیم آوریو جنہ والاک کی کیندر سرکار ویسے اس ندی بنا کر ہسپٹل کا پیسہ جمع کرتی ہے ایسے معاملے میں اس کے بارے میں بھی ایک الگ سے دھارہ دے کر ورنڈن کیا گیا ہے اس ایکٹ میں یدی آپ موٹر ویکل ایکٹ کے دھارہ ایک سو چون سٹ بھی پڑھتے ہونا تو اس میں اسپیسلی روپ سے یہی بتایا ہوا ہے کہ کیندر سرکار موٹر واہن درگٹنا ندھی کا گھٹن کرے گی اور اسی ندھی سے ہسپٹل کا پیسہ دیا جاتا ہے اب اس کے بعد ہم ادھیائی بارہ پہ چلتے ہیں ادھیائی بارہ ہے آپ کا دعویٰ ادھیکرن ارتات کلیم سٹریبنل جہاں پہ آپ اپنے درگٹنا یا اپنے کسی معاملے کا کلیم کرتے ہو اس میں دھارہ دیوئی ہیں ایک سو پینسٹ سے ایک سو چھتر تک لیکن اس میں ہمیں کیول دو ہی دھارہ جہان دکھنی ہے جہان سے دیکھو سب سے پہلے دھارہ ایک سو پینسٹ دیکھتے ہیں دھارہ ایک سو پینسٹ میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ دعویٰ ادھیکرن کا گھٹن کون کرے گا دعویٰ ادھیکرن کا گھٹن ہمیشہ راجی سرکار کرے گی یہ بات آپ کو نوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک ادھیکرن بھی ہو سکتا ہے یا ایک سے ادھیک ادھیکرن بھی ہو سکتے ہیں نیکسٹ جو اس میں دیکھنی ہے وہ ہے دھارہ ایک سو تیہتر یدی دعویٰ ادھیکرن کوئی ایسا نینے دے دیتا ہے جس پر آپ کو آپتی ہے اور آپ اس کے خلاف اپیل کرنا چاہتے ہو تو اسی کا جگر دھارہ ایک سو تیہتر میں دیا ہوا ہے ارتھات دعویٰ ادھیکرن کے نینے پر نبے دن کے اندر ہائی کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے اور کہیں اپیل نہیں ہوگی دھان رکھنا اور کتنا سمیں دیا ہے نبے دن کا سمیں دیا ہوا ہے اور ان دعویٰ ادھیکرنوں کو سیویل کورٹ کی سبھی شکتیاں پرابت ہوتی ہیں اب اس کے بعد جو آ جاتا ہے آپ کا موسٹ امپورٹنٹ ادھائے تیہرہ جس میں آپ کے اپراد و دنڈوں کے بارے میں پرابدھان دیا گیا ہے تو دیکھ لیتے ہیں ویسے تو میں آپ کو ایک سیپریٹ ویڈیو بنا کر اپراد و دنڈ بتا چکا ہوں کونسا اپراد ہونے پر کونسا چلان آپ کا ہوتا ہے آپ لوگوں کو ویڈیو شو ہو رہی ہوگی اوپر بھی آئی بٹن میں بھی ویڈیو کا لنک ہے اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دیا ہوا ہے یادی کسی کو اپراد و چلان کی ویڈیو الگ سے کرنی ہو تو وہاں سے جا کر بھی کر سکتا ہے لیکن اس ویڈیو میں جو ہے ایک یا دو چلان میں مجھے لگتا ہے مشٹیک ہو چکی ہے تو اس لیے میں اب یہاں پہ بھی آپ کے دوبارے سے کور کرا دوں گا تو چنتہ کرنے والی بات ہے نہیں تو عدیہ تیرہ کو جب آپ دیکھو گے تو دھارہ ایک سو ستتر سے دھارہ دو سو دس اے بی سی ڈی تک دیا ہوا ہے لیکن ابھی آپ کو اس میں ساری نہیں پڑھنی ہاں موسٹلی دھارہ اس میں آپ کو یاد کرنی ہوں گی یاد بھی کیا کرنی ہوں گی میں تو امید یہی کر رہا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا بس یہ تو آپ کا اب لاسٹ ٹائم کا ریویزن چل رہا ہے ٹھیک ہے تو جتنی دھارہ آپ کو یاد کرنی ہوں گی وہ تو آپ کری چکے ہوں گے یہ بس لاسٹ ٹائم پہ آپ کو تیاری کو انٹ ٹچ دینے کے لیے ایک جسٹ ریویزن ہے اس میں جو پہلی دھارہ ہے وہ اہد دھارہ ایک سو ستتر اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ سڑک سمبندی نیموں کا اُلنگن کرنے پر یا کوئی بھی ایسا سامانیہ اپراد آپ کرتے ہو جو یادہ یاد پر بھاویت کرتا ہے تو اس میں یدی آپ پرثم اپراد کرتے ہو تو پانچ سو روپے تک کا جرمانہ ہے یدی آپ دھتے اپراد کرتے ہو ارثہ دوسری بار کو یہ اپراد کرتے ہو تو پندرہ سو روپے تک کا جرمانہ آپ کو لگ سکتا ہے اور یہ جو دوسرے اپراد کا جو جرمانہ ہے اس کا پراؤدان ایک ستمبر 2019 سے ہی جڑا ہے ایک ستمبر 2019 سے ہی اس کے ریٹ جو ہیں وہ بڑے ہیں نیکسٹ جو آپ اس میں دیکھو گے دھارہ ایک سو اٹھتر ارثہ بینہ ٹکٹ یادرہ کرنے پر اس میں جو دنڈ ملے گا آپ کو وہ پانچ سو روپے تک کا چلانہ ہو سکتا ہے کرایا تو وصول آئی جائے گا پلس پانچ سو روپے کا دنڈ الگ سے ملے گا یہ بات دھیان رکنا ایسا نہیں ہے کہ پانچ سو روپے کا دنڈ دے گے آپ کو جانے دیا جائے گا نہیں آپ کو کرایا بھی دینا پڑے گا یادی آپ بینہ ٹکٹ یا پاس کے سفر کرتے ہو نیکسٹ جو آپ اس میں دیکھو گے دھارہ ایک سو اسی ارثات انادھکرت ویکٹیو یا انادھکرت لائسنس دوارہ وہان چلانا یا چلوانا یا جو ویکٹی وہان چلانے کے لیے ادھکرت نئے ہو اس کے دوارہ وہان چلائے جانا تو اس میں آپ کو تین مہینے کی سجا ملے گی یا پھر پانچ سو جار روپے کا جرمانہ ہوگا یا پھر یہ دونوں بھی وصولے جا سکتے ہیں یہ بات دیان رکھنا تو اس لیے جو ویکٹی وہان چلانے کے لیے ادھکرت ہو آتھورٹی سے پوری طرح سے وہی وہان چلائے اس دھارہ کا پراؤدان اسپیشل بچوں کی ڈرائیونگ کو دیکھتے ہوئے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ بلکل ساپ بنا دیتے ہیں نیکسٹ جو اس میں آپ کو دیکھنی ہے وہ ہے دھارہ ایکس ایکسی ارثات بینہ ڈیل کے وہان چلانا یا بینہ لائسنس کے وہان چلانا تو یاد یہ آپ بینہ لائسنس کے کوئی بھی وہان چلاتے ہو تو آپ کو پانچ ہزار روپے کا چرمانا یا پھر تین ماہ کی سجا ہو سکتی ہے یا پھر یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں نیکسٹ اس میں ہے دھارہ ایکس او بیسی یعنی کہ عمر نے ہونے پر یا پھر ایوگیا ہونے پر بھی وہان چلانا یہ دھارہ ایکس او بیسی کے تحت دس ہزار روپے کا فائن لگتا ہے ایسے کیس میں یا پھر تین ماہ کی سجا ہو سکتی ہے یا پھر یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں نیکسٹ جو اس میں ہے وہ ہے دھارہ ایکس او تیراسی اوور سپیڈ میں وہان چلانا یا پھر اتی اتی گتی سے آپ وہان کو دوڑاتے ہو ہائی سپیڈ ڈرائیونگ جب آپ کرتے ہو تو ایسے کیس میں ہلکے وہانوں کے لئے آپ کو ایک ہزار روپے کا پرافدان ایک ہزار روپے کے فائن کا پرافدان ہے اور جو بھاری وہان کو ایسے دوڑاتا ہے اس کے لئے دو ہزار روپے کا پرافدان دیا گیا ہے اور یا دی پھر بھی نہیں مانتے تو دوسری بار یا دی آپ سیم اپراد کرتے ہو تو آپ کا ڈی ایل ہی جبت کر لیا جاتا ہے نیکسٹ جو آپ کو پڑھنی ہے وہ ہے دھارہ ایکس او چوراسی دھارہ ایکس او چوراسی میں آپ کو بتایا ہوا ہے خطرناک ڈرائیونگ کا دن ارتا جب آپ خطرناک طریقے سے وہاں چلاتے ہو تو ایسے کیس میں آپ کو پانچ ہزار روپے کا جرمانہ یا پھر چھ مہاں سے ایک سال تک کی سجا بھی ہو سکتی ہے یا پھر یہ دونوں ہی کام آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور خطرناک ڈرائیونگ میں کس طرح کی ڈرائیونگ آتی ہے یہ بھی چیز میں آپ کو بتایا کیونکہ موٹر ویکل ایکٹ میں پانچ پوئنٹ ایسے بتائے گئے ہیں جو خطرناک ڈرائیونگ کے اندر اور یدی آپ نو اینٹری کو توڑتے ہو تو ہوگی ہوگی بلکل پھر تو خطرناک طریقے سے وہانوں کو پاس کرتے ہو تب بھی آپ خطرناک ڈرائیونگ کے اندرگتی فائن کے بھگتان کرنے کے نیچٹ جو اس میں ہے وہ ہے دھارہ ایک سو اناسی ایک سو اناسی میں آپ کو کیا کہا ہوا ہے کہ یدی کوئی اتھولٹی کے آدھیس کی اویل نہ کرتا ہے تو اس کو دو ہزار روپے کا چالان یا دو ہزار روپے کا بھگتان کرنا پڑے گا دو ہزار روپے کا فائن اس پر لگے گا ہی لگے گا نیچٹ جو ہے وہ ہے دھارہ ایک سو پچاسی اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ سراب پیکر ڈرائیونگ کرنے کا دنڈ یا پھر نشے میں ڈرائیونگ کرنے کا دنڈ کیا ہوگا یدی آپ سراب پیکر گاڑی چلاتے ہوگا تو دھارہ ایک سو پچاسی کے تحت دس ہزار روپے یا پھر چھ مہاں سے ایک سال تک کی سجا آپ کو ہو سکتی ہے یا یہ دونوں کام بھی آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ایسا مت سمجھنا کہ شراب پیکر گاڑی چلانے کا کسی کو پتا نہیں لگے گا کیونکہ اب پولیس والوں کے پاس ہائی ٹیک بریتھ اینیلائزر آ چکے ہیں ان کے دوارہ بھی پتا لگا لیتے ہیں یدی سو ایمل رکت میں تیس ایم جی سے ادھیک الکاہول پائے جاتا ہے آپ کے اندر تو آپ کو جو ہے دو سی پائے جائے گا اور آپ کو دنڈ دینا ہے نیکسٹ جو ہے دھارہ ایک سو نوازی کے تحت پانچ ہزار روپے کا دنڈ ہو سکتا ہے یا پھر تین ماہ تک کی سجا ہو سکتی ہے نیکسٹ جو اس میں آپ دیکھو گے وہ ہے دھارہ ایک سو بیس سی بھی ارتھات اوور سائز وہان کو چلانا اوور سائز وہان یدی آپ چلاتے ہو تو اس میں آپ کو دھارہ ایک سو بیس سی بھی کے تحت پانچ ہزار روپے کا چلان فائن ہو سکتا ہے نیکسٹ جو آپ کو اس میں پڑھنی ہے وہ ہے دھارہ ایک سو بانڈ میں ا ارتھات اس میں آپ کو کہا ہوا ہے کہ ویداؤٹ فرمیٹ گاڑی چلانا ویداؤٹ فرمیٹ یدی کوئی گاڑی چلاتا ہے تو دس ہزار روپے کا فائن ایک سو بانڈ میں ا کے تحت اس پر لگایا جاتا ہے نیکسٹ جو اس میں آپ کو دھیان لکھنی ہے وہ ہے دھارہ ایک سو چران میں اس میں کہا ہوا ہے اوور لوڈنگ کرنا تو یدی آپ اپنے وہان پر اوور لوڈنگ کرتے ہو تو بیس ہزار روپے کا فائن پلس دو ہزار روپے ٹنگ الگ سے جرمانہ اس میں لگے گا دھیان رکھنا نیچٹ جو ہے وہ ہے دھارہ ایک سو تیران میں ارثات لائسنس کے نیوموں کا یدی آپ اولنگن کرتے ہو لائسنس کو ایکسپائر ہونے کے بعد بینہ رینیول کرائے ہی چلاتے ہو تو ایسے کیس میں دھارہ ایک سو تیران میں کے تحت پچیس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے جو کی ابھی تک سروادگ جرمانہ اس ایکٹ کے تحت ہے نیچٹ ایس میں دھارہ ایک سو چران میں بی ارثات دھارہ ایک سو چران میں بی کے اندر بتایا گیا ہے کہ یدی کوئی سیٹ بیلٹ کا پریوگ نہیں کرتا ڈرائیونگ کرتے ہوئے یا سرکشا بیلٹ یا سرکشا پیٹی بھی آپ اسے بول سکتے ہو تو ایسے کیس میں دھارہ ایک سو چران میں بی کے تحت ایک ہزار روپے کا فائن اس پہ لگتا ہے ایک ہزار روپے کا چالان اس کا ہوتا ہے وہ بڑا گجب ہے آپ لوگوں نے کئی بار کیا ہوگا دھارہ ایک سو چران میں سی ارثہ ٹرپلنگ یا دو سے ادھک لوگوں کا ایک موٹر سائیکل پر سوار ہونے پر کیا دنڈ ہوتا ہے اسے آپ ٹرپلنگ بھی کہہ سکتے ہو اور کئی بار تو ٹرپلنگ سے بھی جرمانہ ہے تین مہاں کے لئے سجا ہو سکتی ہے اور آپ کا ڈی ایل بھی جبت ہو سکتا ہے اس میں یہ بھی پرافدان لکھا ہوا ہے دھیان رکھنا تو ٹرپلنگ کے کیس میں ایک ہزار روپے کا جرمانہ یا پھر تین مہینے کی سجا آپ کو ہو سکتی ہے یہ بات دھیان رکھنا تو ٹرپلنگ کوئی نہ کریں نیکسٹ جو ہے وہ ہے دھارہ ایک سو چران میں ڈی بینا ہیلمٹ کے یاترہ کرنے پر تو یدی کوئی بینا ہیلمٹ کے یاترہ کرتا ہے تو اسے ایک ہزار روپے کا دنڈ یا پھر تین مہا کے لئے ڈی ایل اس کا جبت ہو سکتا ہے یہ بات دھیان رکھنا تین مہا کے لئے لائسنس رد ہو جائے گا یدی بینا ہیلمٹ کے یاترہ کرو گے یا پھر ایک ہزار روپے کا نیکسٹ جو ہے وہ ہے دھارہ ایک سو چران میں ای یہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اس میں کہا ہے کہ آپ آتھکال ان واہنوں کو راستہ نہیں دینے پر آپ کو کیا دنڈ ملے گا یدی آپ نے ایمبولینس وغیرہ کو کبھی راستہ نہیں دیا تو چھے مہا تک کی سجا ہو سکتی ہے یا پھر دس ہزار روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے یا پھر یہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں تو اس لئے جو بھی آپ آتھکال ان واہن ہو جو بھی امرجنسی واہن ہو اس کو سر و پر تھم پرائیٹی پر رکھ کے راستہ دیں جو آپ کو اس میں دیکھنا ہے وہ ہے دھارہ ایک سو چھان میں دھارہ ایک سو چھان میں میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یدی آپ بینہ بیما یا بینہ انسورنس کے وہاں چلاتے ہو تو دو ہزار روپے یا پھر تین ماہ کی سجا آپ کو ہو سکتی ہے یا پھر یہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں تو بینہ انسورنس کے بھی وہاں نہ چلائیں جو آپ کا اس میں ہے وہ ہے دھارہ ایک سو نینجان میں اس میں کہا ہوا ہے یدی کوئی اپراد کسی کشور دوارہ کیا جاتا ہے اور ابھیباوک کو اس کی جانکری ہے تو دنڈ ابھیباوک کو ملے گا دھانا رکھنا یعنی کہ نابالک دوارہ گاڑی چلانے پر کشور تو وہی ہوگا جس کی عمر 18 ورس سے کم ہوگی اور ابھیباوک کو بھی اس کے جانکری ہے کہ اس نے جو ہے وہاں چلایا ہے تو ایسے کیس میں پچیس ہزار روپے تک کا جرمانہ ہے یہ بار دھانا رکھنا پلس تین سال کی سجا ہے اور بارہ مہینے کے لیے یعنی ایک سال کے لیے وہاں کا ریجسٹریشن ہو جائے گا تو کشور ہوگا اسے پچیس سال کے بعد ڈرائیونگ لائسنس ملے گا اس سے پہلے ملے گا نہیں ٹھیک اور اس میں ایک چیز اور جانکنا یدی آپ روم سائٹ ڈرائیونگ کرتے ہو تو پانچ ہزار روپے کا جرمانہ آپ کو لگتا ہے اور دھارہ دو سو چھین کے تحت یدی آپ ڈپلیکٹ لائسنس دکھاتے ہو کسی ادھیکاری کو تو اس ادھیکاری کو اس ڈپلیکٹ لائسنس کو رد کرنے کی شکتی ہے جانکنا دھارہ دو سو دو میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ بینہ وارنٹ کے گرفتار کرنے کی شکتی ارثات اس دھارہ کے تحت کوئی بھی پولس کرمی کچھ ایسے معاملے ہوتے ہیں جن میں بینہ وارنٹ کے ہی آپ کو گرفتار کر سکتا ہے کچھ ایسے معاملے کون سے ہیں جیسے آپ نے پڑھا ہوگا دھارہ ایک سو چوراسی کیا تھا دھارہ ایک سو چوراسی میں جرا بتانا دھارہ ایک سو چوراسی میں تھا آپ کا خطرناک طریقے سے وہاں چلانا یدی آپ خطرناک طریقے سے وہاں چلاتے ہو تو آپ کو بینہ وارنٹ کے ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اس میں جو سجا ہے وہ ہے آپ کی چھ مہینے سے ایک سال تک کی اور پانچ ہزار روپے کا فائن بھی آپ کو لگ سکتا ہے اور دوسرا معاملہ ہے اس میں دھارہ ایک سو پیچاسی کا دھارہ ایک سو پیچاسی ہے سراب پی کر گاڑی چلانا تو ایسے کیس میں بھی آپ کو بینہ وارنٹ کے ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے تو اسی کے ساتھ آپ کا موٹر ویکل ایکٹ کمپلیٹلی پوری طرح ریوائز رو چکا ہے امید کروں گا آپ کو یہ میرہتن پسند آئی ہوگی اب آپ کو کرنا کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں یہ کمنٹ یہ بھی آ رہی تھی کہ سر دھارہ یاد نہیں ہوتی دھارہوں کو یاد نہیں کرنا آپ کو آپ کو دھارہوں کو بار بار اپنے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے پڑنا ہے پڑنا ہے بار بار جتنے زیادہ ہو سکے تو اب امید کروں گا آپ لوگ پیپر میں جانے سے پہلے کم سے کم اس ویڈیو کو تین چار بار تو کر کے جائیں گے یدی آپ اس ویڈیو کو تین چار بار کر کے جاتے ہو تو آپ کی جتنا سمجھ میں اب تک نہیں آیا ہوگا موٹر ویکل ایکٹ میں اتنا اس ویڈیو سے آ جائے یہ میں بات آپ کی اس ویڈیو کے میٹریل سے بتا رہا ہوں کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو میٹریل پروائیڈ کیا ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت ایڈوانس لیول کچھ باتیں اس میں آپ سے بہت ہائی لیول کی ہیں تو اس لیے آپ کو اس ویڈیو کو دھیان سے دو تین بار تو ریوائز کر کے جانا ہی ہے اور باقی آپ کے اوپر ہے آپ کا کتنا سامرتی ہے کتنی آپ کی سمتا ہے کتنی بار آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو دیکھنی آپ کو پڑے گی کیونکہ آپ کا ایکزام جو ہے نزدیک ہے نہیں آپ دیکھو گے نہیں آپ کا ریویزن ہوگا کوئی اور دیکھ لے گا اس لیے اب آپ پر کرتا ہے میں نے آپ کو پوری موٹر ویکل ایکٹ کی کمپلیٹ ویڈیو کمپلیٹ میراثن کرا دی ہے جس میں آپ کا سمپون ریویزن ہو چکا ہے ٹھیک اب نیکسٹ ویڈیو جو بھی آئے گی آپ کو کمپلیٹی پوسٹ پر سب سے پہلے سوچت کرتی جائے گی اور بھائی اس ویڈیو میں لائک کی سنکھا بڑھانی تو بڑھتی ہے تو ٹھوک دو لائک ایک بار دبا کے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو کر لینا سبسکرائب نیکسٹ جو بھی ویڈیو ہوگی آپ کو جلدی سوچت کی جائے گی تب تک کے لیے جائیں جائے بھارت دنواد بھئی